اسلام علیکم پیش خدمت ہے کشتی اور توفان امریکی جہاز قریب آگیا امبر تھومس اور ایملی نے محسوس کیا کہ امریکی جہاز کو دیکھ کر اوپر کچھ بھاگ دور سی شروع ہو گئی تھی یہ تینوں کیابن میں بند تھے اور انہیں اوپر آنے کی اجازت نہیں تھی امبر نے کہا مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ جہاز مشہور جرمن جہاز سواستی کا ہے جو سمندر میں گھوم پھیر کر امریکی جہازوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے تھومس نے کہا شاید تمہارا خیال درست ہو کیونکہ اوپر ملہ حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں ایملی نے شیشے والی گول کھڑکی میں سے باہر سمندر میں دیکھ کر کہا امریکی جہاز دھائیں جانی مڑ گیا ہے سب نے دیکھا جہاز دوسری طرف پہلو بدل کر جا رہا تھا اور اب اس کا پہندہ بلکل سامنے آ گیا تھا اب اس امریکی جہاز کو بڑی آسانی سے گولے کا نشانہ بنایا جا سکتا تھا امبہ نے کہا سوستی کا جہاز والوں نے ضرور امریکی جہاز والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم تو مالبردار جہاز والے ہیں اور ہم سامان لے کر لندن کی طرف جا رہی ہیں اس لئے امریکی جہاز نے ان سے کوئی باز پورس نہیں کی اور اپنا رخ بدلیا ہے تھومس نے کہا دراصل ہمارے جہاز والے جرمن لوگ یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح سے امریکی جہاز اپنا رخ بدلے اور اس کا پہندہ ان کے سامنے آ جائے تاکہ آسانی سے حملہ کیا جا سکے آخر وہ ہی ہوا جس کا ان لوگوں کو خیال تھا ان کے جہاز کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور امبر نے ایک دم سے چونکر کہا ضرور ہمارے جہاز والوں نے تارپیڈو چھوڑا ہے وہ سب شیشے والی گول کھڑکی کی طرف لپکے کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر میں ایک لمبا تارپیڈو امریکی جہاز کی طرف پانی کے اندر ہی اندر بڑھ رہا ہے میرے خدایا یہ تو جرمن تباہ کن جہاز سواستی کا ہی ہے اب امریکی جہاز کی خیر نہیں تارپیڈو یعنی سمندری بم بڑی تیزی کے ساتھ سمندر کے اوپر ایک ہلکی سی لکیر ڈالتا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا امریکی جہاز والوں کی اس طرف توجہ نہیں تھی اور اگر انہیں پتہ بھی چلا ہوگا تو وقت گزر چکا تھا تارپیڈو یعنی سمندری بم ایک زبردست دھماکے کے ساتھ امریکی جہاز سے ٹکرایا اور اس کے اندر گہرہ شگاف ڈالتا ہوا گھس گیا اندر جا کر بم پھٹ گیا جہاز تباہ کن دھماکے کے ساتھ دو ٹکڑے ہو کر ڈوبنا شروع ہو گیا ملاہوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں اور کشتیوں پر سوار ہونے کی کوشش کرنے لگے جرمن جہاز کے اوپر سے اب گولہ باری شروع ہو گئی گولے ملاہوں کی کشتیوں پر جا کر پھٹتے اور انہیں ہلاک کر کے سمندر میں غرق کر دیتے تھوڑی دیر بعد امریکی جہاز اور اس کے بچے کھچے ملاہ سمندر میں ڈوب چکے تھی اور وہاں سمندر کی لہنے ہی لہ رہی تھی جیسے وہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا امبر تھومس اور املی کھڑکے سے ہٹ کر بیٹھ کے تھومس نے کہا ہم دشمن کے جہاز پر سوار ہیں املی نے کہا یہ جرمن جہاز ہے اس کا کپتان بڑی مکاری سے حملہ کرتا ہے یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا اسے ہمارے بارے میں پتا چل جو کہہ ہے کہ ہم امریکی ہیں امبر نے کہا تو پھر کیا ہوا اب ہم سوائے صبر کے اور کچھ نہیں کر سکتے اگر خدا نے آپ لوگوں کی زندگی لکھی ہے تو یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے سوچنا تو یہ ہے کہ اس جہاز کو تباہ کیوں کر کیا جائے تاکہ اس کی تباہی اور بربادی سے دوسرے جہاز بچ سکیں تھومس نے کہا کمبختوں نے ملاہوں پر بھی گولہ باری کر کے انہیں ڈبو دیا ہے املی بولی ہم خود اس جہاز پر سفر کر رہی ہیں بھلا ہم اس جہاز کو کیسے ڈبو سکتے ہیں یہی بات تو ہمیں سوچنی ہے امبر نے کہا اب یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ان کے کیبن کا دروازہ کھلا اور ایک جرمن ملاہ نمودار ہوا اس نے امبر کی طرف اشارہ کر کے کہا میرے ساتھ اوپر چلو امبر جرمن ملاہ کے ساتھ کیبن سے باہر نکل گیا وہ خوش تھا کہ اس کی بجائے تھومس یا املی کو نہیں بلایا گیا ملاہ امبر کو ساتھ لے کر اوپر کپتان کے پاس لے گیا کپتان اپنے کیبن میں کرسی پر بیٹھا میز پر پھیلے ہوئے ایک نقشے کو گوھر سے دیکھ رہا تھا ملاہ نے سلوٹ مار کر کہا کوئی اور حکم سر تم جا سکتی ہو کپتان نے انک اتار کر میز پر رکھتے ہوئے کہا ملاہ واپس چلا گیا کپتان نے امبر کے قریب آ کر کہا بیٹھ جاؤ دوست اس کا لہجہ بڑا نرم تھا امبر سمجھ گیا کہ یہ شخص میٹھا بن کر اس سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے امبر کرسی پر بیٹھ گیا کیبن زیادہ بڑا نہیں تھا اس کے کونے والی میز پر ہٹلر کی تصویر لگی تھی اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا یہ جہاز جرمن تباہ کن جہاز سواستی کا ہی تھا کپتان نے کہا یقیناً تم نے ہٹلر کی تصویر دیکھ لی ہوگی اور تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ جہاز مالبردار جہاز نہیں ہے تم نے ابھی ابھی اپنے کیبن کی کھڑکی میں سے امریکی جہاز کو سمندر میں غرق ہوتے بھی دیکھ لیا ہوگا کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں امبر نے سر ہلا کر کہا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کپتان نے کہا اب تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ تم بھی صاف صاف بتا دو کہ تم لوگ کون ہو اور بادبانی جہاز میں کہاں سے آ رہی تھی کس مشن پر آ رہی تھی امبر نے کہا ہم نے جو کہا بلکل سچ کہا تھا ہم ایک مسافر جہاز پر سنگاپور کی طرف جا رہے تھے کہ جہاز غرق ہو گیا ہم کسی طرح جان بچا کر ایک جزیرے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے وہاں کے لوگوں نے ہماری کچھ روز خاطر مدارت کی اور پھر ہم ایک بادبانی کشتی میں سوار کروا کر رخصت کر دیا کپتان کیون میں ٹہل رہا تھا امبر کے قریب آ کر رک گیا اور جھک کر بولا تم اتنی امدہ جرمن زبان کیسے بول لیتے ہو امبر نے مسکرا کر کہا میری ماں جرمنی میں کافی دے رہی تھی جرمن زبان مجھے میری والدہ نے سکھائی تھی کپتان نے اچانک بڑے زور کا تھپڑ امبر کی گال پر جڑ دیا امبر بے خیالی میں بیٹھا باتنے کر رہا تھا چنانچہ وہ گرتے گرتے بچا کرسی پر دراز ٹیڑھا سا ہو گیا غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا لیکن اس نے بڑے سبر سے کام لیا وہ کپتان پر حملہ کر کے اپنے ساتھی امریکی میاں بیوی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا کپتان نے بلاند آواز میں چیخ کر کہا بتاؤ امریکی عبدوز ایٹلس کس مندر میں سفر کر رہی ہے امبر نے بڑے سکون کے ساتھ کہا ہمیں امریکی عبدوز کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہم پور امن لوگ ہیں اور جنگ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں کپتان نے کہہ کا ہمار کر کہا تمہارا واسطہ نہیں ہے مگر ہمارا واسطہ ضرور ہے ہمیں معلوم ہے کہ تم عرب ہو شام کے رہنے والے ہو اور امریکی حکومت کے لیے جاسوسی کے مشن پر نکلے ہوئے ہو اور تمہارے ساتھ امریکی جوڑا ہے پھر اس نے امبر کے کندے کو جھنجھوڑ کر کہا اگر تم نے سچ سچ نہ بتایا کہ ایٹلس عبدوز کس سمندر میں گشت کر رہی ہے اور اس نے تم لوگوں کو سمندر میں کس جگہ اتارا تھا تو تم سب کو گولی مار کر سمندر میں مچھلیوں کے حوالے کر دیا جائے گا امبر نے کہا ہمیں کسی عبدوز نے سمندر میں نہیں اتارا کپتان نے ایک اور تھپڑ امبر کو جڑ دیا مگر اب امبر اپنے آپ میں سنبھل کر بیٹھ کیا تھا چنانچہ کپتان کو یوں لگا جیسے اس نے کسی سخت پتھر پر ہاتھ مار دیا ہو وہ اپنے ہاتھ کو سہلانے لگا تمہاری جلد اتنی سخت کیوں ہے اس نے حیرت سے پوچھا امبر نے کہا تمہارے اہمکانہ سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے میں جا رہا ہوں امبر کیبن سے باہر نکل گیا کپتان نے گھنٹی بجائی جرمن سپاہی اندر آیا کپتان نے حکم دیا کہ امریکی جوڑے کو حاضر کیا جائے ابھی امبر تھومس اور ایملی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ جرمن سپاہی آ پہنچا اور تھومس اور ایملی کو پسٹول دکھا کر اپنے ساتھ اوپر لے گیا ویسے امبر کی آنکھوں کے اشارے سے وہ سمجھ گئے تھے کہ معاملہ پوچھ گیچ گئے تھومس اور ایملی کو دیکھ کر کپتان نے جرمن سپاہی کو اشارے سے باہر جانے کو کہا سپاہی چلا گیا کپتان نے دروازہ بند کیا اور تھومس کی طرف آ کر بولا تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں تم سے کیا پوچھنے والا ہوں تھومس نے کہا ضرور سمجھ گیا ہوں اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم امن پسند امریکی شہری ہیں اور ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے کپتان مسکر آیا مجھے خوشی ہے کہ تم یہ تو مان گئے تھومس کو دیا تم کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ تم جرمن تباہ کن جہاز سواستیق کا پر سوار ہو اور اب یہ بھی سن لو کہ ہم امریکی عبدوز ایٹلس کی تلاش میں ہیں جس نے تم لوگوں کو اس سمندر میں اتا رہے تمہاری بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہمیں صاف صاف بتا دو کہ امریکی عبدوز ایٹلس نے تمہیں سمندر میں کہاں اتا رہا تھا اور وہ کس جگہ سفر کر رہی تھی تھومس سر پکڑ کر بیٹھ کیا یہ احمق کپتان اسے کیا پوچھ رہا تھا خدا جانے امریکی عبدوز کہاں تھی اور کہاں نہیں تھی اس کی جانے بھلا یہ اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا کپتان نے ایملی کا سرخ بالوں کو پکڑ کر کہا کتنے خوبصورت بال ہیں پھر تھومس کی طرف دیکھ کر بولا مسٹر تھومس کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بیوی اپنے ان خوبصورت سرخ بالوں کے ساتھ سمندر میں ڈوب رہی ہو اور مچھلیاں اس کی لاش کھا رہی ہی ہوں تھومس نے چونکر کپتان کی طرف دیکھا کپتان سر ہلا کر بولا یقین کرو اگر تم نے مجھے یہ نہ بتایا کہ امریکی عبدوز ایٹلس نے تم لوگوں کو کس جگہ سمندر میں اتارا تھا تو میں تمہاری بیوی کو تمہارے سامنے گولی مار کر سمندر میں پھینک دوں گا ایملی نے کہا ہمیں کسی عبدوز کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے ہم نے پہلی بار عبدوز ایٹلس کا نام تمہاری زبان سے سنے ہیں کپتان نے گھوم کر بڑے زور کا تمانچہ ایملی کے گال پر مارا ایملی کی چیخ نکل گئی اور ہونٹو کے کنارے سے خون کے کترے ٹپکنے لگے تھومس اٹھنے لگا مگر کپتان نے دھکا دے کر اسے کرسی پر گرا دیا کپتان نے پسٹول نکال کر تھومس کی طرف کر دی ہم زبان کھلوانا جانتے ہیں میں آخر کار تم سے معلوم کر لوں گا کپتان نے ایملی اور تھومس کو واپس ان کے کیبن میں بھیجوا دیا شام کے وقت کپتان کو سمندر میں کسی آبدوز کی نشاندہ ہی ملی تو اس نے جہاز کو سمندر میں کھڑا کر دیا آبدوز سفر کر رہی تھی اور شمال مغریب کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی جب آبدوز دور ہو گئی تو کپتان نے جہاز کو چلنے کا حکم دیا جہاز چل پڑا اور کافی پیچھے رہ کر آبدوز کا پیچھا شروع کر دیا جہاز کے ریڈار پر آبدوز کے نکتے کو اوجل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا نیچے کیبن میں بھی ایملی تھومس اور امبر کو معلوم ہو گیا تھا کہ کسی آبدوز کا خوج مل گیا ہے امبر نے کہا خدا جانے یہ کونسی آبدوز ہے تھومس نے کہا خدا کا شکر ہے ہماری جان بچ گئی ایملی نے تو ہاتھ باندھ کر آنکھیں بند کر کے خدا کا شکر ادا کیا امبر نے کہا ویسے یہ ایک اتفاق ہوا ہے لیکن بڑا دلچسپ اتفاق ہوا ہے کہ این اسی مقام پر جہاں ہم نے بتایا تھا ایک آبدوز سفر کر رہی ہے پتہ نہیں یہ آبدوز جاپانی ہے یا مریقی یا جرمن آبدوز ہے جہاز کا گپتان اس بات کی برابر خوج لگا رہا تھا کہ آبدوز کس ملک سے تعلق رکھتی ہے آخر اس کو ایک ترکیب سوجی اس نے ایک خاص کوڑ کی زبان میں سمندر کے نیچے ایک سگنل بھیج دیا اس کوڑ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسے سوائے جرمن آبدوز والوں کی دوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا اگر جرمن آبدوز ہے تو وہ اسی زبان میں واپس سگنل بھیج کر کہہ دے گی کہ ہم دوست ہیں اور اگر کسی دشمن ملک کی آبدوز ہوئی تو یہ سگنل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا سگنل تیزی سے سمندر کے نیچے جا کر آبدوز کے ریڈار پر ٹکر آیا یہ ایک امریکی آبدوز تھی مگر اس کا نام ایٹلس نہیں تھا اس کا نام امریکانو تھا انجینئر نے سگنل سن کر کپتان کو بلایا سر ابھی ابھی مجھے ریڈار پر ایک سگنل ملا ہے آپ دوست کے امریکی کپتان نے جھک کر ریڈار کو دیکھا اور کان وائلس کے سگنل پر لگا دیئے یہ سگنل چار سیکنڈ تک کئی بار سنائی دیا اس کے بعد خاموشی چھا گئی امریکی کپتان نے حکم دیا کہ سگنل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے مگر وہ کسی ایسے گوڑ میں تھا کہ اس کا سمجھنا بہت مشکل تھا امریکی کپتان نے اپنے ریڈار کا رخ اس کی طرف کر دیا جس طرف سے سگنل کی لہر آئی تھی اس نے کہا کوئی جہاز سمندر میں ہے اگر یہ اپنا جہاز ہوتا تو ہماری زبان میں سگنل دیتا ضرور یہ دشمن کا جہاز ہے ریڈار کا رخ دوسری طرف کر کے سگنل پھینکے گئے سگنل نے سمندر کے اوپر سے واپس آ کر ریڈار پر ایک بحری جہاز کے نکتے کو ظاہر کر دیا امریکی کپتان نے حکم دیا انجن بند کر دیے جائیں آبدوز کے سارے انجن بند کر دیے گئے تاکہ اوپر والے دشمن کے جہاز کو آبدوز کا پتہ نہ چل سکے اوپر جرمن جہاز کا کپتان بھی ریڈار پر جھکا ہوا تھا جب اس کے سگنل کے جواب میں نیچے والی آبدوز نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ سمجھ گیا کہ آبدوز دشمن کی ہے اور وہ بھی اسے گرک کرنے کی کوشش کرے گا اب جرمن تباہ کن جہاز سواستیکہ اور امریکی آبدوز امریکانوں کی خاموش جنگ شروع ہو چکی تھی دیکھنا یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کون پہلے دوسرے کو تارپیڈو مار کر تباہ کرتا ہے جرمن جہاز والوں نے آبدوز کی سمت مقرر کر کے سمندر میں گولے پھینکنے شروع کر دیے یہ گولے سمندر میں کافی نیچے جا کر پھٹتے تھے گولوں کے پھٹنے سے سمندر میں پانی کئی فٹ اوپر اچھلتا اور نیچے توفان مچا دیتا امریکی آبدوز سمندر کی تہہ کے ساتھ لگا دی گئی تھی اس کے سارے انجن بند تھے تاکہ انجنوں کی معمولی سی آواز بھی جنگی جرمن جہاز تک نہ پہن سکے ملاہوں کو بھی خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا تھا امریکی کپتان خاموش بیٹھا بموں کے دھماکے سن رہا تھا بم اس کی آبدوز سے ذرا فاصلے پر پھٹ رہے تھے جرمن جہاز نے جب دیکھا کہ بمباری کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو گولہ باری بند کر دی گئی گولہ باری بند ہوئی تو امریکی آبدوز کے کپتان نے خاموش اشارے سے حکم دیا کہ بغیر انجن کے پمپ چلا دیے جائیں اور پانی کے دباؤ سے مدد لے کر آبدوز کو ایک خاص ذاویے پر لے جانے کی کوشش کی جائے جرمن جہاز کی گولہ باری سے امریکی کپتان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جہاز کس جگہ پر ہے آبدوز سے پمپ چلا دیے گئے پانی کے دباؤ سے آبدوز نے ایک خاص امت کو اوپر اٹھنا شروع کر دیا مگر انجنوں کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی کچھ دیر بعد آبدوز کا ایک انجن چلا دیا گیا آبدوز نے اوپر اٹھنا اور بائیں جانب آگے بڑھنا شروع کر دیا امریکی جہاز نے پیریسکوپ یعنی آبدوز کی دور بھی ان کو سمندر سے باہر نکال کر دیکھا یہ ایک خطناک بات بھی تھی کیونکہ جرمن تباہ کن جہاز اسے دیکھ سکتا تھا امریکی کپتان نے ذرا فاصلے پر جرمن جہاز کو دیکھ لیا تھا مگر وہ ایک ایسے زاویے پر چل رہا تھا کہ اس پر تار پیڈو کا گولہ سر نہیں کر سکتا تھا امریکی آبدوز کے کپتان نے آبدوز کو جہاز کے پہلو میں لانے کی کوشش شروع کر دی اس میں بڑا خطرہ تھا کیونکہ آبدوز کے انجنوں کی آوازی جرمن جہاز کو پتہ لگ سکتا تھا اور وہ گولے پھینک کر آبدوز کو تباہ کر سکتا تھا اس خطرے کو مول لے کر امریکی کپتان آئستہ آئستہ آبدوز کو جرمن جہاز کے پہلو میں لے آیا اب اس نے دوربین سے دیکھا تو جہاز کا پیندہ بلکل سامنے تھا یعنی جرمن جہاز بلکل ٹھیک نشانے پر تھا اب دیر کرنا اپنی موت کو آواز دینے کے برابر تھا امریکی کپتان نے بڑی تیزی سے کہا نشانہ ستر ڈگری شمال مغرب تارپیڈو پھینکنے والے نے نشان کی سمت مقرر کر دی امریکی کپتان نے چیخ کر کہا تارپیڈو پھینکنے والے نے سرک بٹن دبا دیا شان کی آواز کے ساتھ اب دوز کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور ایک خوفناک دھماکے سے پھٹنے والا تارپیڈو یعنی لمبا بم اب دوز کے سراخ میں سے نکل کر جرمن جہاز کی طرف بڑی تیزی سے روانہ ہو گیا اگرچہ یہ بم پانی کے نیچے جا رہا تھا مگر سمندر کی سطح پر اس کے ایک ہلکی سی سفید لکیر بنتی جا رہی تھی جرمن تباہ کن جہاز کا کپتان ارشے پر کھڑا تھا کہ اچانک اس نے ایک سفید لکیر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا اس کا رنگ اڑ گیا وہ چلا اٹھا جہاز کا رکھ موڑو تارپیڈو سارے جہاز پر کھلبلی مجھ گئی جہاز کو موڑنے کی بھرپور کوششی شروع ہو گئی مگر اتنے بڑے جہاز کو ایک دم سے موڑنا آسان نہیں تھا تارپیڈو بڑی تیری سے جہاز کی طرف بڑھ رہا تھا امریکی کپتان نے عبدو سے دوسرا بم بھی چلا دیا تھا اور وہ بھی سفید لکیر چھوڑتا پیچھے پیچھے چلا رہا تھا جرمن جہاز کا کپتان ادھر ادھر بھاگ کر آرڈر دے رہا تھا یہ سب کچھ چند ایک سیکنڈ میں ہو گیا عبدوز کا تارپیڈو ایک دھماکے سے جہاز کے پیندے سے ٹکرایا سارا جہاز کام پڑھا جہاز میں تارپیڈو نے سراخ کر دیا اور اندر گھج گیا اندر جا کر وہ ایک اور دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا اس کے ساتھ ہی دوسرا تارپیڈو بھی جہاز سے ٹکرایا اور پھٹ گیا جہاز کے انجن روم میں آگ لگ گئی اس کے دو حصے ہو گئے اور وہ دھوپنے لگا امبر تھومس اور ایملی نے اپنے کیبن سے اچھل کر دور جا پڑے جہاز ڈول رہا تھا جرمن ملہ کشتیوں اور تختوں پر بیٹھے سمندر میں جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی کپتان بھی ایک تختے پر سوار تھا امبر اور تھومس وغیرہ بھی ایک تختے پر جا بیٹھے اور جہاز سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگے کیونکہ جہاز ڈوب رہا تھا جس وقت وہ ڈوبتا تو سمندر میں شدید لہریں اُبھرنے والی تھی دوسری طرف سمندر میں سے کچھ فاصلے پر امریکی عبدوز نے سر باہر نکالا امریکی عبدوز کا کپتان اور دوسرے ملہ عبدوز کے عرشے پر آگئے اس نے ایک چوٹی توپ اور مشین گن لگا دی اور جرمن ملہوں پر گولہ باری اور مشین گن کی فائرنگ شروع کر دی دیکھتے دیکھتے ایک گولہ اس تختے پر گرا جس پر کپتان بیٹھا تھا کپتان اور دوسرے ملہوں کے ٹکڑے اڑ گئے گولیاں برس رہی تھی جرمن ملہ ہمار رہے تھے کال یہ لوگوں پر گولیاں برسا رہے تھے آج ان پر گولیاں برس رہی تھی امبر اور تھومس نے ایملی کو تختے پر لٹا دیا تھا اور خود تختے کو کھینچتے ہوئے عبدوز کی طرف لے جا رہے تھے تھومس نے کمیز اتار کر ہوا میں لہرانی شروع کر دی تھی امبر نے کہا اسے بتانے کی کوشش کرو کہ ہم دوست ہیں کیسے سمجھاؤں تھومس بار بار کمیز لہر آ رہا تھا امریکی عبدوز کی کپتان نے جب ایک آدمی کو کمیز لہر آتے اور تختے پر آگے بڑھتے دیکھا تو اس نے گولی بند کرنے کا حکم دے دیا تختہ عبدوز کے قریب آ گیا تو تھومس نے چلا کر کہا ہم امریکی جنگی کہتی ہیں اتنا کہنا تھا کہ امریکی کپتان نے نیچے ایک تختہ سمندر میں اتار دیا امبر ایملی اور تھومس تختے پر بیٹھ گئے تختہ انہیں اوپر عبدوز پر لے آیا امریکی کپتان نے انہیں گول سے ایک ایک کر کے دیکھا اور حکم دیا انہیں لے جا کر نیچے کیبن میں بند کر دو امبر ایملی اور تھومس کو نیچے کیبن میں لے جا کر بند کر دیا گیا امریکی کپتان ابھی تک عبدوز کے عرشے پر کھڑا جرمن جہاز کے ڈوبنے کا منظر دیکھ رہا تھا جب جہاز سمندر کی تہہ میں چلا گیا تو اس نے دور بین آنکھوں سے ہٹائی اور سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور حکم دیا عبدوز سمندر میں اتار دو سارے ان کی آوازیں آئیں سارے ملہ نیچے عبدوز کے اندر آ گئے اور عبدوز نے سمندر میں ڈوبنا شروع کر دیا کافی نیچے سمندر میں جا کر عبدوز روک گئی اور اس نے آگے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا امریکی عبدوز کا کپتان اپنی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ جرمن تباہ کن جہاز نے اس سگنل کو جرمن جنگی جہاز نے وصول کر لیا تھا اور اب امریکی عبدوز کی طرف بڑھ رہا تھا عبدوز کا کپتان اس کام سے فارغ ہو کر امبر وغیرہ کی طرف متوجہ ہوا اس نے ان تینوں کو اپنے کیبن میں بلایا اور پوچھ گچھ شروع کر دی تھامس اور اس کی بیوی کا رنگ گورا تھا ہو سکتا تھا وہ امریکی ہوں مگر امبر کا رنگ گندمی تھا کپتان نے اس کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو امبر نے کہا میں مصر میں پیدا ہوا تھا مگر ساری زندگی باہر سفر میں گزاری ہے میں سنگاپور میں کاروبار کرتا ہوں ایک جہاز پر واپس کاہرہ جا رہا تھا کہ جرمن جہاز نے حملہ کر دیا امریکی کپتان نے سر جھکا لیا وہ کچھ گوھر کرنا چاہتا تھا پھر سر اٹھا کر امبر کو دیکھا اور پوچھا تم انگریزی بڑے خالص امریکی لہجے میں کیسے بول لیتے ہو امریک نے کہا ان لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے عادت پڑ گئی ہے ویسے بھی میں دنیا کی ہر زبان کے لہجے کی نکل کر سکتا ہوں کپتان ہنسا ٹھیک ہے امید ہے اگر تم جرمن فوج کے ایجنٹ بھی ہوگی تو یہاں شرارت کرنے کی کوشش نہیں کروگی کیونکہ یہاں شرارت کا مطلب ہوگا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہلاک ہو جاؤگی امریک نے مسکراتے ہوئے کہا آپ اتمنان رکھیں جناب میں آپ کا وفادار ساتھی ثابت ہوں گا میں دشمن کا ایجنٹ ہرگز نہیں ہوں اگر ایجنٹ ہوتا تو ان دونوں کو جاپانیوں کی قید سے نہ نکال لاتا ٹھیک ہے اب تم لوگ جا سکتی ہو ادھر جرمن جنگی جہاز نے ایک خاص جگہ رکھ کر دو بمبار ہوائی جہاز اڑا دیئے تاکہ وہ جرمن آبدوز کو تلاش کر کے اسے تباہ کریں دونوں جہاز دو دو بم لات کر آسمان پر اڑ گئے وہ سیدھے اس جگہ پہنچے جہاں ان کے اندازے کے مطابق امریکی آبدوز کو ہونا چاہیے ویسے ان کا اندازہ بالکل صحیح تھا سمندر میں جس مقام پر پہنچ کر جرمن بمبار جہازوں نے پہلے دو بم گرائے ٹھیک اس کے نیچے امریکی آبدوز سفر کر رہی تھی ہاں اتنا ضرور تھا کہ وہ سمندر میں کافی نیچے تھی اور بموں کی ذات سے باہر تھی دونوں بم باری باری آبدوز سے کافی بلندی پر سمندر میں پھٹے تو آبدوز جھکولے کھانے لگی کیونکہ بموں کے پھٹنے سے سمندر میں توفان آ گیا تھا آبدوز کا کپتان بھاگ کر کیابن سے باہر آیا اس نے آبدوز کی رفتار تیز کرا دی اور اسے اور زیادہ گہرائی میں اتار لیا جرمن بمباروں نے چاروں بم پھینک دیے تھے اب وہ سمندر کے اوپر چکر لگا کر انتازہ لگا رہے تھے کہ آبدوز پھٹی ہے کے نہیں اگر آبدوز تباہ ہوتی تو اس کا تیل سمندر کے اوپر آ جانا چاہیے تھا مگر ایسا نہ ہوا سمندر کی سطح پر آبدوز کا تیل نہ پھیلا اس کا مطلب یہ تھا کہ آبدوز ابھی صحیح سلامت ہے ہوائی جہازوں کے پائلٹ ایک بار پھر واپس گئے اور بم لے کر واپس آ گئے اور دھڑا دھڑ گرانے شروع کر دیئے ان بموں سے بھی آبدوز کا کوئی نقصان نہ ہو سکا جہاز واپس چلے گئے انہوں نے ریپورٹ دی کہ آبدوز غرق نہیں کی جا سکتی انہیں دوبارہ زیادہ بم دے کر واپس بھیجا گیا یہ بم بھی انہوں نے باری باری سمندر میں پھینک دیئے مگر آبدوز وہاں سے کافی آگے نکل گئی تھی امریکی کپتان آبدوز کو بچا کر لے گیا تھا یہ آبدوز سمندر میں سفر کرتی رہی اور دشمن کے جنگی جہازوں کو تلاش کر کے تباہ کرتی رہی آخر ایک جگہ سمندر سے باہر نکلی سامنے ایک امریکی تیل بردار جہاز تھا اس جہاز سے آبدوز نے تیل لینا تھا امریکی کپتان نے تھومس اور املی کو بحری جہاز کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ جہاز امریکہ جا رہا تھا کپتان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تھومس اور املی کو ضرور امریکہ پہنچا دے گا تھومس اور املی بڑی گرم جوشی سے امریکہ کو ملے اور تیل بردار جہاز پر سوار ہو گئے امریکہ نہیں جانا چاہتا تھا وہ ہندوستان جانا چاہتا تھا جہاں وہ اپنے بھائی ناغ اور بہن ماریا کو تلاش کرنا چاہتا تھا امریکی آبدوز نے یہاں سے ہو کر بحر ہند میں جانا تھا جہاں اس کا مشن جہاں پانی بحری جہازوں کو تباہ کرنا تھا آبدوز سمندر سے باہر نکلی ہوئی تھی ایک پائلٹ امریکی جہاز سے نکل کر آبدوز کے ٹینک میں تیل ڈال رہا تھا امبر اور امریکی آبدوز کا کپتان آبدوز کے عرشے پر کھڑے تھے سامنے امریکی تیل بردار جہاز کا کپتان بھی کھڑا تھا دونوں ایک دوسرے سے ذرا انچی آواز میں باتیں کر رہے تھے اتنے میں دور سے کسی ہوائی جہاز کی گون سنائی دی یہ یقیناً دشمن کا جہاز تھا اس سے بڑا خطرہ آبدوز کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا تھا کپتان نے چلا کر حکم دیا کہ آبدوز نیچے اتار دی جائے اسی وقت تیل کا پائپ کھینچ لیا گیا اس کی وجہ سے سمندر کے اوپر کافی تیل پھیل گیا جو بڑی خطرناک بات تھی کیونکہ دشمن کا ہوائی جہاز اوپر سے یہ تیل کا تھبا دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ اسی جگہ آبدوز سمندر میں اتری ہے وہ ارد گرد کے علاقے پر بم برسا کر قیامت برپا کر سکتا تھا تیل بردار جہاز نے پائپ کو سمیٹا اور بڑی تیز رفتاری سے جنوب کی طرف چلنا شروع کر دیا آبدوز بھی سمندر میں اترنے لگی مگر دشمن کا ہوائی جہاز سر پر آ پہنچا تھا اب آبدوز کا سمندر میں اترنا خطرناک تھا کیونکہ سمندر کے اندر آبدوز بے بس تھی اور سمندر کے اوپر رہ کر وہ کم از کم ہوائی جہاز پر گولیاں ضرور برسا سکتی تھی دشمن کے جہاز نے گوتا لگایا اور آبدوز پر بم گرا دیا بم آبدوز کے بلکل قریب گرا اور وہ اچھل کر ٹیڑی ہو گئی دوسرا بم آبدوز کی دم پر گرا دھماکہ ہوا اور آبدوز کی دم کٹ گئی اور آبدوز نے ڈوبنا شروع کر دیا تیسرا بم آبدوز کے اوپر گرا جس سے آبدوز کے پرخچے اڑ گئے امبر اور کپتان نے سمندر میں چھلانگے لگا دی تھی اتنے میں چار جنمن جہاز اور آگئے انہوں نے تیل وردار امریکی جہاز پر بمباری شروع کر دی اس جہاز کے ملاہوں کو اتنی بھی محلت نہ ملی کہ وہ سمندر میں چھلانگے لگا سکتے اوپر تلے جانے کتنے بم سیدھے بحری جہاز کے اوپر آ کر گرے پھٹے اور تیل کو آگ لگ گئی سارے کا سارا جہاز بم بن کر ایک دھماکے کے ساتھ پھٹا اور آگ کا گولہ بن کر سمندر میں گرک ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہاں سمندر کی سطح پر نہ کوئی آبدوز تھی اور نہ کوئی تیل بردار جہاز کوئی ایسی کشتی یا تختہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس پر کوئی ملہ بیٹھا ہوا ہو صرف ایک چوٹی سی روڑ کی کشتی تھی جس پر امبر اور آبدوز کا کپتان جان بچا کر چھپے بیٹھے تھے اور کشتی لہروں پر ڈولتی ایک طرف بڑھی جا رہی تھی جرمن بمباروں نے شاید اس کشتی کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ اگر ان کی نظر پڑ جاتی تو وہ گولیاں برسا کر انہیں ضرور ختم کر دیتے جرمن جہاز اپنا کام پورا کر کے واپس چلے گئے کھلے ویران سمندر پر اب صرف امبر اور کپتان رہ گئے تھے بمباروں کا حملہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ انہیں جان بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگانی پڑ گئی تھی ربر کی کشتی جنگلے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی جس سے کہ چھلانگ لگانے سے پہلے کپتان نے کھینچ کر سمندر میں پھینک دیا تھا اس کی انہیں خاص مشک کرائی گئی تھی اس کشتی میں چند ایک چھوٹے ٹین کے گول ڈبے تھے ان ڈبوں میں ایک ہفتے کی دو آدمیوں کے لیے خوراک موجود تھی یعنی بسکٹ ابلی ہوئی مچلی اور پانی یہ خوراک اتنی تھی کہ اگر ایک آدمی چاہے تو اسے دو دن میں ختم کر سکتا تھا لیکن ہنگامی حالات میں اس پر دو آدمی زیادہ سے زیادہ سات دن گزر بسر کر سکتے تھے ابھی تک کپتان کو امبر کی خفیہ طاقت کا بالکل علم نہیں تھا وہ اسے ایک عام مصری آدمی سمجھتا تھا اور کسی وقت اسے یہ بھی خیال آتا کہ یہ کیا مصیبت اس کے ساتھ لگ گئی ہے ان کی کشتی سمندر میں بہی جا رہی تھی کپتان نے جیب سے کمپس نکال کر اندازہ لگایا کہ وہ شمال مغرب کی طرف نہیں بلکہ مغرب کی طرف جا رہا ہے چونکہ ان کے پاس چپو نہیں تھے اس لئے وہ سمندر کی لہروں پر بے باز تھے جدھر سمندر کی لہریں کشتی کو بہائی لیے جا رہی تھی ادھر کو وہ بھی جانے پر مجبور تھے امبر نے بوچھا کیا اس طرف کوئی جزیرہ وغیرہ موجود ہے کپتان کپتان نے کہا اس علاقے میں بہت سے جزیرے ہیں مگر ان جزیروں میں یا تو آدم خور رہتے ہیں اور یا جاپانیوں نے قبضہ کر رکھا ہے امبر کہنے لگا پھر تمہارا کیا خیال ہے ہم کس قسم کے جزیرے پر اتنا پسند کریں گے کپتان بولا میں آدم خوروں کا نیوالہ نہیں بننا چاہتا اگر جاپانی جزیر پر جا اترے تو کم از کم یہ امید تو ہوگی کہ بچ جائیں گے مگر آدم خور تو ہمیں کسی حالت میں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے اور بھون کر کھا جائیں گے امبر کہنے لگا یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے خدا جانے تقدیر ہمیں کس قسم کے جزیرے پر پھینک دیتی ہے کپتان نے جھنجلا کر کہا کمبخت میں اپنا پسٹول بھی نہیں اٹھا سکا امبر نے کہا حملہ بڑا اچانک تھا کپتان افسوس کے ساتھ بولا افسوس میری آبدوز کا سارا عملہ آبدوز کے ساتھ ہی گرک ہو گیا میں ان میں سے کسی ایک کی بھی جان نہ بچا سکا کاش میں یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہتا امبر نے اسے تسلی دی کپتان تمہارے کوئی قصور نہیں ہے تم نے آبدوز کو بچانی کے ہر ممکن کوشش کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کشتی کو سمندر میں سفر کر دی دو روز ہو گئی تھی وہ بڑی اکل مندی سے خوراک استعمال کر رہی تھی کپتان کا اندازہ تھا کہ اگر کشتی کی یہی رفتہ رہی تو وہ چار روز کے بعد زمین کے ساتھ جا لگیں گے امبر نے پوچھا اگر ہم جاپانیوں کے قید میں چلے گئے تو کیا وہاں سے فرار ہونے کو کوئی راستہ ہوگا فرار ہونے سے کیا فائدہ ہوگا پھر اس طرح سمندر میں بے یاروں مددگار سفر کرنا ہوگا میں تو باقی ساری زندگی قید میں کار دوں گا ہاں اگر انہوں نے مار دیا تو بھی بہتر ہوگا اس بک بک سے نجات مل جائے گی وہ باتیں کرتی جا رہی تھی کشتی بہی جا رہی تھی دوپہر گزر چکی تھی سورج سمندر میں گروب ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا اتنے میں ایک شارک مچھلی نمدار ہوئی اس نے اپنی لمبی آری جیسی تھوٹنی نکال کر امبر کو دیکھا اور کشتی پر حملہ کر دیا کپتان نے گھورا کر کہا اگر اس نے ربر کی کشتی پھار دی تو ہم سمندر میں غرق ہو جائیں گے یہ کشتی ہمارا آخری سہارا ہے امبر خدا کے لئے اسے بچاؤ اور شارک کو حلا کر دو امبر کشتی میں جھوک کر شارک کے حملے کا انتظار کرنے لگا شارک زرہ آگے جا کر غزبناک ہو کر واپس مڑی وہ بڑی تیزی سے واپس آ رہی تھی وہ اپنی آری نمہ تھوٹنی سے کشتی کو پھاڑ کر سمندر میں ڈبو دینا چاہتی تھی کپتان کا رنگ اڑ گیا اسے موت اپنے سامنے سمندر میں کھڑی نظر آ رہی تھی کیونکہ اگر کشتی ڈوب جاتی ہے تو ان دونوں کو بیکنا سمندری موت سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا امبر بلکل تیار ہو گیا کپتان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی انسان کھلے سمندر میں خونخار شارک کا مقابلہ کر سکتا ہے جو ہی شارک کشتی کے قریب پہنچی تو امبر نے آگے بڑھ کر اسے تھوٹنی سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا اور اسے ہوا میں دو تین بار لہرہ کر زور سے سمندر میں پٹک دیا شارک کی تھوٹنی ٹوٹ کر امبر کے ہاتھ میں رہ گئی تھی اور شارک خون میں نہا کر سمندر میں ڈوب چکی تھی یہ منظر دیکھ کر امریکی کپتان تو حقہ بکہ رہ گیا وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک عام نوجوان کسی اتنی بڑی شارک کو اٹھا کر پٹک سکتا ہے اس نے امبر کے بازوں اور ہاتھوں کو ٹٹول کر دیکھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا کیسے ہو سکتا ہے امبر نے بوچھا کپتان بولا جو کچھ میں نے دیکھا ہے امبر نے مسکرا کر کہا کبھی کبھی ایسا ہو جائے کرتا ہے اس وقت آسمان پر کالے کالے بادل آنا شروع ہو گئی تھی ہوا چلنے لگی کپتان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا شاید توفان آ رہا ہے امبر نے کہا بارش کا پانی ہمیں جمع کر لینا چاہئے ہو سکتا ہے ابھی ہمیں کچھ روز اور سمندر میں سفر کرنا پڑے ہمارا خوراک کا ذکیرہ ختم ہو رہا ہے کپتان خاموش رہا اور آسمان کو تکتا رہا بادل گھر گھر کر آ رہے تھے گنگور گھٹا تھی جو آسمان پر پھیلتی چلی جا رہی تھی پھر بادلوں میں بجلی چمکنے لگی ہلکی ہلکی گرج سنائی دی یہ بارش توفان میں بھی بدل سکتی تھی امبر نے پوچھا ان سمندروں کے توفانوں کے بارے میں تمہارا تجربہ کیا کہتا ہے کپتان کپتان نے کہا میں نے زیادہ تر زندگی سمندر کے نیچے سفر کرتے ہوئے گزاری ہے پھر بھی میرا علم کہتا ہے کہ اس سمندر میں بڑے خوفناک توفان آیا کرتے ہیں بہرحال اب ہمیں یہ توفان برداشت کرنا ہوگا شام تک بارش شروع ہو گئی اور ہواوں نے توفان کی شکل اختیار کر لی سمندر کی بڑی بڑی لہریں اٹھ کر کشتی کو ادھر ادھر پھینکنے لگی کپتان اور امبر کشتی کے ساتھ چمڑ گئی تھی توفان نے انہیں بے حال کر دیا تھا ہوایں چیخ رہی تھی ساری رات توفان جاری رہا صبح کی روشنی ہوئی تو توفان غائب تھا کپتان کا برا حال تھا امبر ویسے ہی ہوشار تھا کمبک تو توفان نے برا حال کر دیا کپتان نے سارو اٹھا کر کہا اس نے سارو اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک سیاہ لکیر نظر آ رہی تھی زمین امبر نے بھی وہ لکیر دیکھی سوال یہ تھا کہ یہ جزیرہ کیسا تھا وہاں کون لوگ آباد تھی جاپانی یا آدم خور کشتی کو سمندر کی لہریں جزیرے کی طرف بڑی تیزی سے بہائی لیے جا رہی تھی دوپہر کے بعد ان کی کشتی جزیرے کے ساتھ جا کر لگ گئی یہ جزیرہ بھی ویسے ہی تھا جیسا کہ اس علاقے میں جزیرے ہوا کرتے ہیں کنارے کنارے ریت تھی ذرا آگے جا کر درختوں کے جھنڈ شروع ہوتے تھے جو جنگل میں جا کر گھل مل گئے تھے وہ کچھ دیر ریت پر لیٹے آرام کرتے رہے امبر کی صحت ویسی ہی تھی مگر امریکی کپتان کمزور ہو گیا تھا وہ کافی دیر ریت پر لیٹا رہا پھر اٹھ کر بولا ناریل کھانے چاہیے امبر جلدی سے جا کر کچھ ناریل توڑ کر لے آیا کپتان نے ناریل کھا کر ان کا تھنڈا میٹھا پانی پیا تو اسے کچھ ہوش آیا اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جزیرہ بے آباد ہے کے نہیں امبر نے کہا ہمیں کسی جگہ چھپ کر جگہ بنانی چاہیے تاکہ اگر اس جزیرے پر آدم خور یا جاپانی آباد ہوں تو ان سے بچا جا سکے ٹھیک خیال ہے انہوں نے کنارے کے سامنے ہی جنگل میں پتے اور چھاڑیاں ڈال کر پوشیدہ جگہ بنا لی کچھ دیر وہاں آرام کیا اور پھر سوچا کہ جزیرے کا چکر لگا کر دیکھنا چاہیے کہ یہاں کوئی آباد بھی ہے کے نہیں دونوں جزیرے کے کنارے کنارے روانہ ہو گئے یہ جزیرہ چھوٹا سا تھا بہت جلد انہوں نے جزیرے کا چکر لگا لیا جنگل میں بھی گھوم پھر کر دیکھا وہاں آبادی کے کوئی آثار نہیں تھے یہ جزیرہ تو بالکل ہی ویران ہے کپتان نے کہا تاجب کی بات ہے اتنا سرسبز اور ناریل کے درختوں سے بھرا ہوا جزیرہ کبھی ویران نہیں ہوا کرتا ویران جزیرے تو وہ ہوتے ہیں جہاں سیوائے ریتلی چٹانوں کی کچھ نہیں ہوتا کپتان بولا ایسے جزیرے اس علاقے میں بہت ہیں انسان آخر کہاں کہاں آباد ہو سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہاں ہم کب تک پڑے رہیں گے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا کاش چھوٹا وائلے سیٹھی میرے پاس ہوتا میں اپنے بحری جہازوں سے ملاب کر کے انہیں اپنی مدد کے لئے بلا سکتا تھا امبر مسکرائا کپتان تم بڑے دلچسپ آدمی ہو بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے نکل سکیں ابھی ہمیں آرام کی ضرورت ہے پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد امبر نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ جزیرہ بے آباد ہے یہاں کوئی نہ کوئی لوگ ضرور رہتے ہوں گے یہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ لوگ یہاں نہیں ہیں تو پھر کہاں چلے گئے وہ لوگ امبر نے کہا ہو سکتا ہے یہاں سے آگے کچھ فاصلے پر کوئی دوسرا جزیرہ ہو اور یہاں کے لوگ وہاں چلے گئے ہوں کپتان بولا لیکن ان لوگوں کی جھومپنیاں وغیرہ تو یہاں ہونی چاہیے تھی کیا وہ لوگ جھومپنیاں بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں امبر خاموش رہا شام ہو گئی تھی انہوں نے جنگل میں گھوم پھر کر کچھ پل تلاش کر لیے جو میٹھے تھے اور لذیذ بھی پانی وہ ناریل کو توڑ کر حاصل کر لیتی تھے رات کو وہ سو گئے دن چڑھا تو انہیں بحری جہاز کے سارن کی آواز سنائی دی کپتان چونکر اٹھا اور بولا بحری جہاز آ رہا ہے امبر نے کہا گھبرانا نہیں ہے بھائی کیا خبر یہ دشمن کا جہاز ہو دونوں اپنی کمینگاہ سے نکل کر چھپتے چھپتے جھاڑیوں کے اکم میں آگئے اور پتے ہٹا کر سامنے سمندر کی طرف تکنے لگے وہ حیران رہے گئے سمندر میں ساحل سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک چھوٹا سا جنگی جہاز کھڑا تھا جس پر جاپان کا جھنڈا لہرہ رہا تھا یہ تو جاپانی ہیں کپتان نے سہم کر کہا بدبخت یہ کہاں آگئے یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے امبر نے کہا حوصلہ رکھو کپتان تم تو کہتے تھے کہ میں جاپانیوں کے قید میں جانا پسند کروں گا کپتان نے آہ بھر کر کہا یہ کمبخت یہاں قید نہیں کریں گے یہ ضرور گولی سے اڑا دیں گے وہ لوگ کشتی میں آ رہی ہیں خاموش رہو ایک کشتی جہاز سے الگ ہو کر سمندر میں کنارے کی طرف ہی چلی آ رہی تھی اس میں چار پانچ جاپانی سپاہی سوار تھی ان کے بیچ میں ایک لکڑی کا صندوق رکھا تھا کپتان نے کہا یہ لوگ جزیرے پر قبضہ کرنے نہیں آ رہے اگر قبضہ کرنے کا خیال ہوتا تو جہاز کی ساری فوج کشتیوں میں سوار ہو کر یہاں آتی بلکہ پہلے اس جزیرے پر بمباری کی جاتی معلوم ہوتا ہے یہ کسی خاص کام کے لیے یہاں آ رہی ہیں امبر نے بوچھا کام کیا خاص کام ہو سکتا ہے کپتان نے کہا خدا ہی جانے کیا ہو سکتا ہے ابھی پتہ چل جائے گا امبر نے کہا یہ کشتی میں صندوق کیسا لارہے ہیں کشتی سمندر کی کنارے ریت پر آ کر رکھ گئی جاپانی کشتی میں سے اتر کر ساحل پر آ گئی اب انہوں نے صندوق کو بھی ریت پر رکھ دیا ایک جاپانی افسر باقی جاپانیوں کو حکم دے رہا تھا اس نے ہاتھ سے جنگل کی ایک خاص حمد کو اشارہ کیا اور اپنی زبان میں کچھ کہا اس کے آواز مدھم تھی ورنہ امبر جاپانی سمجھ لیتا تھا جاپانی سپاہیوں نے صندوق کندوں پر اٹھایا اور جنگل میں روانہ ہو گئے کپتان بولا یہ لوگ صرف اس صندوق کو کسی جگہ رکھنے آئے ہیں ضرور اس صندوق میں کوئی خاص راز ہے جسے یہ لوگ اس گمنام جزیرے میں دفن کرنا چاہتے ہیں امبر نے کہا بہرحال ہمیں ان کے جانے کا انتظار کرنا پڑے گا کافی دیر تک جاپانی جنگل میں رہے پھر وہ باہر نکلتے دکھائی دئے وہ پسینے میں تر تھے صاف لگتا تھا کہ انہوں نے زمین کھوٹ کر صندوق کو دفن کیا ہے وہ سمندر میں ٹھہری ہوئی کشتی میں آ کر سوار ہو گئے اور کشتی نے جہاز کی طرف سفر شروع کر دیا تھوڑی دیر میں کشتی جہاز کے ساتھ جا لگی اسے سواریوں سمیت اوپر جہاز پر اٹھا لیا گیا اب جہاز نے آخری ویسل دیا اور واپس روانہ ہو گیا جب تک جہاز نظر آتا رہا امبر اور کپتان جھاڑیوں میں چھپے رہی کیونکہ جہاز پر جاپانی دوربین سے ضرور دیکھ رہی ہوں گے کہ جزیرے پر کوئی شخص موجود تو نہیں ہے جاپانی جہاز جب نظروں سے غائب ہو گیا تو امبر اور کپتان لپک کر چھاڑیوں سے باہر نکلے اور ادھر کو چل دئیے جدھر جاپانی جنگل میں داخل ہوئے تھے چلتے چلتے وہ کافی آگے نکل آئے کسی جگہ کوئی ایسے آثار نہ ملے کہ جگہ کھوڑی گئی ہو کپتان نے کہا خیال ہے وہ لوگ ادھر گئی تھی وہ جنگل میں بائیں طرف مڑ گئی یہاں ایسے درختوں کی بھرمار تھی جن کی شاکھیں لمبے لمبے کانٹوں سے بھری ہوئی تھی اچانک ایک جگہ سے پھنکار کی آواز سنائی دی کپتان نے ایک طرف اچھلتے ہوئے کہا سامپ مگر اس کے اچھلتے اچھلتے جزیرے کے بے حد زہریلے سامپ نے کپتان کی ٹانگ پر ڈس دیا تھا کپتان پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا امبر نے سامپ کو تو کچھ نہیں کہا مگر وہ کپتان کی طرف لپکا کپتان کا سامپ کے زہر سے برا حال ہونے لگا تھا رنگ سبز ہو رہا تھا آنکھیں مردہ ہونے لگی تھی امبر نے فوراں ناک کا یاد کر آیا ہوا منتر پڑھنا شروع کر دیا منتر کا یہ اثر ہوا کہ سامپ جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا وہ وہاں سے فوراں باہر نکل آیا بیچین ہو کر وہ بل کھاتا کپتان کی ٹانگ کے پاس آ کر جھک گیا امبر نے منتر تیز کر دیا سامپ نے جھک کر کپتان کی ٹانگ سے مو لگایا اور زہر چوسنا شروع کر دیا دیکھتے دیکھتے اس نے سارا زہر چوس لیا اور خاموشی سے امبر کے آگے سر چھکا کر سلام کر کے واپس چلا گیا تھوڑی دیر میں ہی کپتان اٹھ کر بیٹھ گیا وہ اب اور زیادہ حیران تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کس قسم کی طاقت رکھتا ہے سمندر میں اس نے اتنی طاقتور شارک مچھلی کو الٹا کر رکھ دیا اور اب سامپ کو مجبور کر دیا کہ وہ زہر کو واپس چوس لے اس نے کچھ کہنا چاہا امبر نے کہا اس کی ضرورت نہیں ابھی ہمیں جا پانیوں کا صندوق تلاش کرنا ہے انہوں نے صندوق کی تلاش پھر شروع کر دی ایک جگہ جھاڑی میں گھاس پر امبر کو تازہ کھودی ہوئی مٹی نظر آئی یہاں دفن ہے صندوق مٹی تازہ ہے وہ زمین پر جھک گئے انہوں نے ہاتھ سے گھاس پرے ہٹائی تو نیچے سے مٹی نکل آئی انہوں نے مٹی کھودنا شروع کر دی مٹی کھوتے کھوتے وہ تھک گئی تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد مٹی کی کھدائی پھر شروع کر دی جب کافی مٹی کھود گئی تو نیچے سے وہی صندوق نکل آیا جو جا پانی کشتی میں رکھ کر اپنے ساتھ جزیرے پر لائے تھے صندوق کافی وزنی تھا کپتان نے کہا اسے باہر نکالنے کی بجائے اسی جگہ کھول کر دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے انہوں نے ڈھککن کھول کر الگ کر دیا تو نیچے صندوق میں ٹین کی گول گول چھے ساتھ نالیاں رکھی تھی انہیں اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سونے کی انٹیں ایک دوسری کے اوپر سلیکے سے لگائی گئی تھی سونا دیکھ کر آنکھیں چکا چوند ہو گئی امب نے کہا جا پانی اپنا خزانہ یہاں چھپا کر گئی ہیں کپتان نے ٹین کی نالی کھول کر دیکھا اندر نیلے رنگ کا مومی کاغذ لپٹا ہوا تھا اسے کھولا گیا تو وہ کسی عبدوز کا نقشہ تھا دوسری نالی میں کسی کار کھانے کا نقشہ تھا اس طرح باقی ساری نالیوں میں بھی اسی قسم کے خفیہ نقشے تھے اب انہوں نے سونے کی انٹوں کو پرخنا شروع کیا خالی سونا ہے مسٹر امبر امبر نے ایک انٹ اٹھا کر اسے اپنے ہاتھ پر رکھ لیا جانچا تولا اور مسکرا کر بولا تم ٹھیک کہتے ہو خالی سونا ہے مگر سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اسے یہاں کیوں دفن کر گئے کپتان نے کہا کسی قریبی جزیرے پر انہوں نے یہ سونا رکھا ہوگا ضرور وہاں پر امریکی حملے کا خطرہ ہوگا بس یہ لوگ اسے اٹھا کر یہاں لے آئے کہ یہاں محفوظ رہے گا یہی خیال غالب لگتا ہے مگر ہمارے لئے تو یہ سونا بیکار ہے کپتان کاش اس کی جگہ ڈبل روٹیاں صندوق میں بھری ہوتی کپتان کی آنکھوں میں دولت کی چمک آگئی تھی اس نے ان کو چھو کر کہا ڈبل روٹی کو لے کر کیا کرتے ہم زیادہ سے زیادہ دو دن زندہ رہ سکتے تھے مگر اتنا سونا تو ہم ساری زندگی میں بھی کبھی حاصل نہیں کر سکتے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں آگئے امبر نے کہا مگر ہم اس سونے کو کیا کریں گے کپتان نے کہا ہم اسے آدھا آدھا بھانٹ لیں گے اور پھر اسے لے کر یہاں سے نکل جائیں گے اور امریکہ جا کر کروڑ پتی بن جائیں گے کروڑ پتی بن کر زندگی بسر کریں گے ہمارے بے شمار کارخانے ہوں گے ہماری لمبی لمبی کاریں ہوں گی ہمارے بچے ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر سکول پڑھنے جائے کریں گے امبر نے ہنسکر کہا مگر کپتان صاحب یہ سونے کی انٹیں یہاں سے ہم لے جائیں گے کیسے کپتان نے کہا اس کا بھی بندبست ہو جائے گا سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس خزانے کو یہاں سے نکال کر جزیرے میں کسی دوسری جگہ دفن کر دیں تاکہ بعد میں جب ہم یہاں سے جانے لگیں تو نکال کر لے جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ روز بعد جاپانی یہاں آئیں اور اپنا خزانہ نکال کر لے جائیں کیا خیال ہے امبر نے کہا اچھا خیال ہے مگر میں اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا وہ کیوں اس لئے کہ سونا مسیوت کی جڑھ ہوتی ہے تو کیا ہمیں اتنی دولت کو جاپانیوں کے حوالے کر دیں امبر بولا میرا خیال ہے ہمیں اس صندوق کو اسی جگہ رہنے دینا چاہیے تم احمق ہو قسمت نے ہمارے دن پھیرے ہیں تو ہمیں اتنے بیوکوف نہیں ہیں کہ دولت کو ٹھکرا دیں امبر نے کہا میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جہاں دولت آئی وہاں تباہی بھی ساتھی آتی ہے کپتان ہنس دیا تم بزدل ہو تم سونا نہ لے جاؤ مگر میں ہر حالت میں اسے یہاں سے نکال لے جانے کی کوشش کروں گا بلکہ اپنی جان بھی لڑا دوں گا مگر اس سونے کی کان کو جاپانیوں کے حوالے ہرگز ہرگز نہیں کروں گا امبر سمجھ گیا کہ سونے کی چمک نے امریکی کپتان کا دماغ الٹا دیا ہے وہ دولت کی حوص میں آ گیا ہے اسے اس لالت سے اب کوئی باز نہیں رکھ سکتا کپتان نے سونے کی انٹے باہر نکالنے شروع کر دیں امریک نے اسے منع کرتے ہوئے کہا ہمیں سونے کی انٹے الگ دفن نہیں کرنے چاہیے یہ سندوق ہی نکال کر لے جانا چاہیے مگر سندوق بڑا وزنی ہے تمہیں ایک طرف ہٹ جاؤ کپتان پڑے ہٹ گیا امریک نے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر سندوق کو بڑے آرام سے گڑھے میں سے باہر نکال لیا آپ بتاؤ اسے کہاں لے جا کر رکھنا ہے سمندر کے کنارے جہاں ہم نے پناہ گاہ بنا رکھی ہے میرا خیال ہے وہ جگہ ٹھیک رہے گی امریک نے سندوق سر پر اٹھا لیا جیسے وہ بڑا ہلکا پھلکا ہو سندوق لے کر دونوں اس جگہ آگئے جہاں انہوں نے اپنی کمین گاہ بنا رکھی تھی یہاں انہوں نے زمین کھودنی شروع کر دی گڑھا کھود کر اس میں سندوق دفن کر کے اوپر میٹری ڈال کر گھاس اور پتے بکھیر دیئے دوسرے روز آسمان پر بادل گھیرائے اور بارش ہونے لگی کپتان نے ایک جگہ سے کچھ پودے اکھاڑے اور جہاں سندوق دفن کیا تھا وہاں بودھئے دو ایک روز میں یہاں پودے اگائیں گے پھر تو جاپانیوں کو کبھی بھی خیال نہیں آئے گا کہ یہاں زمین کھودی گئی ہے جزیرے پر رہتے ہوئے انہیں چھٹا روز گزر رہا تھا ناریل اور جنگلی پھلوں پر ہی گزارا ہو رہا تھا کسی طرف سے کوئی جہاز نظر نہیں آیا تھا آٹھ میں روز دن چڑھے امبر اور کپتان پھل کھا کر ناریل کا پانی پی رہے تھے کہ دور سے جہاز کے بھومپو کی آواز آئی وہ چونگ پڑے انہوں نے سمندر کی طرف دیکھا دور ایک جہاز جزیرے کی طرف بڑھ رہا تھا کوئی جہاز آ رہا ہے خدا کرے امریکی جہاز ہو کپتان نے کہا ابھی معلوم ہو جاتا ہے امبر نے دور سمندر میں گوھر سے دیکھا پھر وہ تشویش سے بولا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاز ہے اوہ نہیں نہیں کپتان نے گھبرا کر کہا لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا جہاز 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 ہی تھا اور سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ یہ وہی جہاز تھا جو چھ سات روز پہلے جزیرے پر سونے کا صندوق دفن کر گیا تھا خدایا کپتان نے چلا کر کہا یہ تو وہی جاپانی جہاز ہے ہاں وہی جہاز ہے یہ کیلے نے آیا ہے یہاں امبر بھی حیران ہو رہا تھا کپتان کا تو پریشانی کے مارے برا حال تھا مگر اس نے بہت جلد پریشانی پر کابو پا لیا اور چھپ کر جہاز کو جزیرے کی طرف آتا دیکھنے لگا امبر بھی جھاڑیوں میں چھپ گیا تھا جہاز آہستہ آہستہ جزیرے سے کچھ دور آ کر سمندر میں رکھ گیا وہاں لنگر ڈال دیا گیا کیونکہ جزیرے کے ساحل پر پانی کم گہرا تھا وہاں جہاز کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اسی دن کی طرح جہاز میں سے ایک کشتی سمندر میں اتاری گئی اس کشتی میں جاپانی سپاہی سوار تھے انہوں نے مشین گندے کندوں پر لٹکا رکھی تھی امبر اور کپتان خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کپتان زیادہ پریشان تھا کیونکہ اب اس کے سونی کا سوال تھا سونے نے اسے بیچین کر دیا تھا بلکہ ہلا کر رکھ دیا تھا جاپانی کشتی لے کر کنارے پر اتر گئی کشتی انہوں نے ریت پر کھینچ لی جہاز کے ڈیک پر جنگلے کے ساتھ لگے کچھ جاپانی سپاہی یا شاید افسر دور بینے آنکھوں سے لگائے ان لوگوں کو جزیرے پر اترتے دیکھ رہے تھے جاپانی سپاہیوں نے ریت پر کھڑے ہو کر جزیرے پر چاروں طرف ایک نظر ڈالی پھر ان کے افسر نے جنگل کی طرف اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ جنگل میں چلو وہ اسی طرف جنگل میں داخل ہوئے جہاں وہ پہلے خزانہ دفن کرنے گئے تھے کیا یہ لوگ خزانہ واپس لینے آئے ہیں کپتان نے پوچھا امبر نے کہا معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے لیکن وہاں خزانہ ہوگا تو لے جائیں گے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے جاپانی جنگل میں چلے گئے ان کا افسر آگے آگے تھا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں انہوں نے خزانہ دفن کیا تھا تو یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ وہاں زمین کھدی ہوئی ہے مٹی ادھر ادھر پڑی ہے اور گڑھا صندوق سے بلکل کھالی ہے جاپانی افسر نے جیب سے پسٹول نکال کر ہوا میں فائر کر دیا اور چیخ کر کہا جزیرے کو گھیرے میں لے لو دشمن خزانہ اڑا کر لے گیا ہے مگر وہ بچ کر نہیں جا سکتا فائر کی آواز امبر اور کپتان نے بھی سنی اور جہاز پر جاپانیوں نے بھی سنی امبر سمجھ گیا کہ یہ خطرے کا سکنل تھا دوسری طرف اس فائر کی آواز کا اثر جاپانی جہاز پر بہت زیادہ ہوا وہاں سے اوپر تلے چھے ساتھ فائر ہوئے اور پھر جاپانی سپاہی ایک کشتی میں بیٹھ کر تیزی سے جزیرے کے کنارے پر اتر گئے اور انہوں نے زمین پر لیٹ کر مورچے سنبھالیے جیسے کوئی خطرناک دشمن جزیرے میں گھس گیا ہو جہاز سے مسلسل گولیاں چلائی جا رہی تھی ان مورچہ بندے جاپانیوں نے بھی گولیوں کا می برسا دیا وہ ہوا میں فائر کر رہے تھے گویا کسی خیالی دشمن کو ڈرا رہے تھے اتنے میں جنگل میں سے جاپانیوں کی ٹولی بھی بھاگ کر باہر آگئی جاپانی افسر نے وائلس پر جہاز کے کپتان کو بتا دیا کہ خزانہ چوری ہو گیا ہے جہاز کا کپتان بھی پریشان ہو کر جزیرے پر آ گیا انہیں یقین تھا کہ جس شخص نے خزانہ چوری کیا ہے وہ جزیرے پر موجود ہے ایک نے کہا سر ہو سکتا ہے ڈاکو بعد میں آئے ہوں اور خزانہ اٹھا کر لے گئی ہوں خاموش جاپانی افسر چلائیا یہاں کبھی ڈاکو نہیں آتے اور پھر انہیں ہمارے خفیہ ٹھکانے کا کیسے علم ہو گیا یا کسی ایسے آدمی کا کام ہے جو ہمیں خزانہ زمین میں اتارتے دیکھ رہا تھا جہاز پر سارے ستر اسی سپاہی تھے ان سارے جاپانی سپاہیوں کو جزیرے پر چھوڑ دیا گیا انہیں حکم دیا کہ خزانے کے چور جزیرے پر ہی ہیں انہیں ہر حالت میں تلاش کیا جائے سپاہی مشین گنے لے کر سارے جزیرے پر پھیل گئے جہاز کا کپتان اور دوسرے دو افسر پسٹول ہاتھوں میں لیے بے چینی سے سالے سمندر پر ٹہل رہے تھے اور وائلس پر پیچھے خدا جانے کس سے باتیں کر رہے تھے امریکی کپتان کو فکر ہوا کہ جزیرے میں ساحل کے پاس ہی چھوپے ہیں کہیں گرفتار نہ ہو جائیں اس نے امبر سے اپنے دار اور خطرے کا عصار کیا تو امبر بولا اب ہم یہاں سے نکل کر دوسری جگہ گئے تو پکڑے جائیں گے ہمیں اسی جگہ رہنا ہوگا خدا سے دعا کرو کہ جاپانیوں کی نظر ادھر نہ پڑ جائے ویسے ہم ان کے اتنے قریب اور ساحل کے پاس ہی ہیں کہ انہیں شک نہیں پڑ سکتا خدا کرے ایسا ہی ہو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری سونے کی انٹیں ہمیں مسیوت میں پھنسا دیں گی میں نہ کہتا تھا کہ اس کزانے پر لانت بھیجو اور اسی جگہ رہنے دو اب اپنے کیے کی سزا بھکتو میرا کیا ہے جاپانی کپتان بولا کیوں تمہارا کیا ہے تمہیں بھی وہ نہیں چھوڑیں گے امبر مسکر آیا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ مجھے گولی مار دیں گے ٹھیک ہے بے شک گولی مار دیں میں تیار ہوں وہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے ان کے ارد گرد جھاڑیاں ہی جھاڑیاں پھیلی تھی گھنے درخت بھی تھے سمندر بلکل قریب ہی تھا اور لہروں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی دونوں جھاڑیوں میں سے جھاپانی افسروں کو دیکھ رہے تھے انہوں نے سمندر کے کنارے ریت پر کیمپ لگا لیا تھا اور اس کے سائے میں دونوں جھاپانی افسر کرسیوں پر بیٹھے وائلیس پر کسی سے باتیں کر رہے تھے جہاز سمندر میں خاموش کھڑا تھا ساحل پر چار کشتیاں بڑی تھی جھاپانی سپاہی جنگل میں ڈاکوں کو تلاش کر رہے تھے ان کے شور مچانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی جھاپانیوں نے سارا جزیرہ کنگھال ڈالا مگر ڈاکوں کہیں بھی دکھائی نہ دیے جھاپانی کپتان کے لیے یہ بڑی بیزتی کی بات تھی کہ جھاپان کا شاہی خزانہ اور شاہی فوج کے اہم راز چوری ہو جائیں اس نے رات کو سینے میں تلوار گھوم کر خودکشی کر لی جزیرے پر اب ایک اور جھاپانی کرنل اور ستر اسی تھی پاہی اور ایک جہاز کا نائب کپتان رہ گیا یہ سب کچھ راتوں رات ہو گیا تھا صبح امبر اٹھ کر جھاڑیوں میں سے نکل کر باہر ذرا دور گرے پڑے ناریل اٹھانے گیا تو اس نے دو جھاپانی سپاہیوں کو باتیں کرتے سنا وہ ایک دوسرے سے اپنے افسر کی خودکشی کے بارے میں افسوس کا اظہار کر رہے تھے امبر نے جلدی جلدی چھ ساتھ ناریل جھولی میں ڈالے اور واپس آ گیا اس نے امریکی کپتان کو سارا واقعہ سنایا اس نے کہا ہو سکتا ہے جاپان کی نئی کمپنی یہاں آ جائے ان لوگوں کو ابھی تک یقین ہے کہ خزانہ چھرانے والا اسی جزیرے پر موجود ہے امبر سر کھجا کر کہنے لگا کمبخت ان لوگوں نے تو یہاں چھاؤنی ڈالی ہے ہمارا باہر نکلنا بند ہو گیا ہے آخر کب تک ہم اس کھو میں چھپے بیٹھے رہیں گے امریکی نے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی کوئی کشتی لے کر یہاں سے فرار ہو جائیں امبر نے کہا ہو تو سکتا ہے لیکن یہ لوگ پیچھا کر کے کشتی گھرک کر دیں گے ان کے پاس وائرلس ہے جس سے پیچھے اطلاع کر کے ہماری کشتی پر سمندر میں بمباری کرا سکتی ہیں ہم کشتی لے کر بھاگے تو یہ سمجھ جائیں گے کہ ڈاکو بھاگ گئی ہیں یہ تو ٹھیک ہے مگر ہمارا اب کیا ہوگا کیا اسی طرح اس کھو والی جھاڑی میں پڑے پڑے سوک جائیں گے یا یہاں سے کبھی نکلنا بھی نصیب ہوگا پہلے کمز کم اس جزیرے کی سیر تو کر لیا کرتے تھے امبر نے کہا یہ مسئیبت تم نے خود خریدی ہے میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ خزانے کو ہاتھ مت لگاؤ اسے وہیں رہنے دو مگر تم نہ مانے اگر خزانہ وہیں رہتا تو جاپانی اسے آ کر لے جاتے یا دیکھ کر واپس لے جاتے اب تو وہ اس جزیرے سے اسی وقت جائیں گے جب چور یعنی ہم پکڑے جائیں گے اور یا کسی طرح انہیں یقین ہو جائے گا کہ ڈاکو اس جزیرے پر نہیں ہیں امریکی کپتان سرد آ بھر کر دوہرہ ہو کر جھاڑیوں میں لیٹ گیا شام ہو رہی تھی سورج سمندر میں ڈوب رہا تھا اچانک ایک سپاہی جھاڑی میں گھومتے پھرتے اس طرف آ نکلا جدھر امبر اور امریکی چھپے ہوئے تھے یا تو یہ جاپانی سپاہی بڑا بیوکوف تھا یا بڑا چالاک تھا اور اسے شک پڑ گیا تھا کہ جھاڑیوں میں ضرور کوئی شے چھپی ہوئی ہے وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا سب سے پہلے اس سپاہی پر امبر کی نظر پڑی اس نے امریکی کو خبردار کیا تو وہ گھبرا گیا اس نے امبر سے سرگوشی میں کہا یہ تو سیدھا چلا آ رہا ہے اب کیا ہوگا امبر نے کپتان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا امبر نے سالے سمندر کی طرف دیکھا جاپانی افسر کھیمے کے اندر جلے گئے تھے شاید شام کا کھانا کھا رہے تھے دو سپاہی دور سمندر کے کنارے جہاز کی طرف موکیے پہرہ دے رہے تھے اندھیرہ آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا جہاں جاپانی سپاہیوں نے مورچہ بنا رکھا تھا وہاں بھی سپاہی نہیں تھے شاید دوسرے کھیمے میں چائے وگرہ پی رہے تھے امبر نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا جاپانی سپاہی برابر آئیفل کی سنگین سے جھاڑیوں کو پرے ہٹاتا آگے بڑھ رہا تھا اب وہ ان کے بہت قریب آ گیا تھا سپاہی قریب سے آ کر دو قدم آگے ہو کر کھڑا ہو گیا اور مو اٹھا کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا شاید اس نے کوئی سرگوشی سن لی تھی یا وہ انسانوں کی موجودگی محسوس کر رہا تھا بس یہی سب سے خطرناک وقت تھا جب امبر نے ایک فیصلہ کیا اور پیچھے سے اچھل کر جاپانی سپاہی کو گردن سے دبوچا اور جھاڑیوں میں گرالیا امریکی کپتان بھی حیران سا ہو کر رہ گیا کہ امبر نے یہ کیا کر دکھایا جاپانی سپاہی امبر کے پنجے میں پھر پھرا رہا تھا مگر اس کا امبر کے لوہے جیسے شکنجے سے نکل جانا ناممکن بات تھی امبر نے جاپانی سپاہی کی گردن دبا رکھی تھی وہ تڑپا اور تھنڈا ہو گیا امبر کو جب یقین ہو گیا کہ اب جاپانی سپاہی میں جان باقی نہیں رہی تو اس نے اسے چھوڑ دیا امریکی نے کہا تم نے کمانڈوس کو بھی مات کر دیا اب اس کی لاشکہ کیا ہوگا امبر نے آہستہ سے کہا تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا اب لاشکہ بندوبست بھی ہو جائے گا امریکی بولا کیا تم نے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کیا آخر تم بھی تو میری ہی ترہا مصیبت میں گرفتار ہو تمہاری جان کو بھی تو خطرہ ہے امریکی کہنے لگا کپتان صاحب میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے امریکی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا تم انسان نہیں ہو کیا جاپانی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے امبر نے کہا وقت آنے پر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا اب ان باتوں کو چھوڑو اور یہ دیکھو کہ اس کا کوئی ساتھی تو اس کی تلاش میں نہیں آ رہا امریکی نے جھاڑیوں میں سے جزیرے کی جانب دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا نہیں کوئی ادھر نہیں آ رہا امریک نے کہا بہرحال بہت جلد انہیں پتا چل جائے گا کہ ایک جاپانی سپاہی کم ہے پھر وہ اس کی تلاش میں بھی نکلیں گے میں مجبور تھا ایسا کرنا پڑا انہوں نے جاپانی سپاہی کی لاش کو جھاڑیوں میں چھپا کر اوپر خاص پونس ڈال دیا رات ہو گئی کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ ایک سپاہی کم ہے آدھی رات کو امریکی سے کہا تم یہاں چوکرس ہو کر بیٹھنا میں اس جاپانی کی لاش کو یہاں سے دور سمندر میں پھینکنے جا رہا ہوں جب صبح لاش پانی پر تیرتی ملے گی تو یہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ تیرتے ہوئے سمندر میں ڈوب گیا ہے امریکی نے کہا ذرا خبردار ہو کر جانا بھائی میں خبردار ہو کر ہی جاؤں گا ہاں تم ہوشیار ہو کر بیٹھنا یہ کہہ کر امریک نے جاپانی سپاہی کی لاش کندھے پر ڈالی اور اندھیرے میں جھاڑیوں میں سے نکل کر سمندر کی طرف چل دیا وہ جھگ جھگ کر اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا لاش کا بوجھ تو اسے بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا وہ کافی دور نکل گیا وہاں کچھ چٹانے تھی امریک نے بڑے اتبینان سے جاپانی کی لاش کو جھٹانوں کے بیچ میں سمندر میں گرا دیا اور واپس روانہ ہو گیا ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کی گردند بوچھ لی امریک نے مڑ کر ایک گھونسہ مارا وہ جاپانی سپاہی تھا اس نے سیٹی بجا دی امریک اس کی طرف لپکا جاپانی نے مشین گن کی فائرنگ شروع کر دی امریک نے نیچے جھک گیا وہاں شور مچ گیا ایک دم سے کتنے ہی جاپانی سپاہی وہاں سے نکل آئے اور انہوں نے امریک کو گھیرے میں لے لیا اور مشین گنوں کا روخ اس کی طرف کر دیا لے چلو اسے خزانے کا ڈاکو ہے انہیں نے جاپانی زبان میں ایک دوسرے سے کہا امریک سمجھ گیا اس نے سوچا کہ امریکی کپتان کی جان اسی طرح بچ سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جاپانیوں کے حوالے کر دے اس طرح یہ جاپانی جزیرے میں ڈاکوں کی تلاش کا کام چھوڑ دیں گے اور امریکی کپتان کی جان بچ جائے گی پس امریک نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے جاپانی اسے لے کر اپنے کمانڈر کے پاس آگئے کمانڈر خوش ہوا کہ آخر خزانے کا چور پکڑا گیا انہوں نے امریک کو رسیوں میں جھگڑ کر کشتی میں ڈالا اور جہاز میں لاکر یہ کیبن میں بند کر دیا اب اسے پوچھ گچ شروع ہو گئی کہ بتاؤ خزانہ تم نے کہاں چھپا رکھا ہے یہ پوچھ گچ جاپانی کمانڈر جو کرنل تھا کر رہا تھا اس کے ساتھ ایک جاپانی نیوی کا افسر بھی تھا امریک نے کہا میرے ساتھی خزانہ لے کر یہاں سے فرار ہو گئے ہیں اور مجھے یہاں چھوڑ گئے ہیں وہ تمہیں یہاں کس لیے چھوڑ گئے ہیں انہیں خطرہ تھا کہ میں لوگوں کو بتا دوں گا تمہارے ساتھی کون تھے تم کہاں سے آئے تھے امریک نے یہاں بھی ایک کہانی بنا لی بولا ہم بحری ڈاکو ہیں ہمارا کپتان ہانگ کونگ کا رہنے والا ہے اس کا نام میانگ پین ہے ڈاکو مختلف ملکوں کے رہنے والے ہیں میں مصر کا رہنے والا ہوں اور دولت کمانے کے لالچ میں ڈاکو کے ساتھ شامل ہو گیا تھا افسوس ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا اور مجھے یہاں چھوڑ گئی جاپانی کمانڈر نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ خزانہ اس جزیرے کے جنگل میں دبا ہوا ہے امبہ نے کہا جس وقت آپ لوگ خزانہ لے کر اس جزیرے پر اترے اس وقت ہم لوگ جزیرے کے دوسرے کنارے پر آرام کر رہے تھے جہاز کی آواز سن کر ہم نے آپ کا پیچھا کیا اور ہمیں پتا چل گیا کہ آپ لوگ زمین میں کوئی صندوق دبا رہی ہیں بس جس وقت آپ لوگ واپس گئے ہمارے کپتان نے فوراں خزانہ زمین میں سے نکال کر اپنے جہاز پر لاتا اور مجھے یہاں چھوڑ کر نو دو گیارہ ہو گیا کہانی بڑی پکی تھی جہاز پانیوں کو یقین کر لینا چاہیے تھا لیکن جہاز پانی کمانڈر بھی بڑا چالاک تھا اس نے قریب آ کر اچانک امبر کے موپر زور سے مکہ مارا اگر کسی دوسرے انسان کے موپر ایسا زوردار مکہ بھڑتا تو اس کے اگلے دانت ضرور باہر نکل کر زمین پر گر پڑتے مگر امبر پر کوئی اثر نہ ہوا الٹا جہاز پانی کمانڈر کا ہاتھ درد کرنے لگا اور وہ اسے بار بار بگل میں دبا کر سہلانے لگا اور حیرانی سے امبر کی طرف تکنے لگا کہ اس شخص کا موہ کیا پتھر کا بنا ہے جہاز پانی کمانڈر نے کوئی خاص خیال نہ کیا یہی سوچا کہ امبر کی موہ کی ہڈی سکت ہے وہ امبر کے کندے پر زور سے پسٹول کا دستہ مار کر بولا تم نے اب تک ہمیں جو کچھ بتایا ہے وہ سب جھوٹ ہے تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ سیدھے سیدھے بتا دو کہ تم نے صندوق زمین میں سے نکال کر کس جگہ دفن کیا ہے اور تم کہاں سے اس جزیرے پر آئے ہو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم تمہیں وہ عذیت دیں گے کہ تم اپنے آپ بک پڑھو گے امبر نے کہا میں نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا ہے خزانے کا صندوق بحری ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے ہیں جاپانی کمانڈر چیخا کمینے ہم نے سارا پتا کر لیا تھا اس جزیرے کے ارد گرد میلوں تک اس وقت کوئی بحری جہاز نہیں کھڑا تھا ہمارے پاس تصویریں موجود ہیں تم کیا سمجھتے ہو ہم ویسے ہی خزانہ دفن کرنے آ گئے تھے میں تمہیں صبح تک کی محلہ دیتا ہوں اگر تم نے صبح سچی بات نہ بتائی تو تمہیں گولی مار دی جائے گی امبر خاموش ہو کر بیٹھ گیا ادھر امریکی کا برا حال ہو رہا تھا اس نے گولیاں چلنے اور جاپانیوں کے شور مچانے کی آوازیں سنی تو سمجھ گیا کہ امبر پکڑا گیا ہے پھر اس نے ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں امبر کو دیکھا کہ جاپانیوں سے کشتی میں بٹھا کر جہاز کی طرف لے جا رہے تھے اب اسے ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں وہ جاپانیوں کے مار پیر سے گھبرا کر سچ سچ نہ بتا دے پھر تو امریکی کی خیر نہیں ہوگی اس نے سوچا کہ اسے جگہ بدل دینی چاہیے تاکہ اگر امبر بک بھی پڑے تو جاپانیوں سے تلاش نہ کر سکیں لیکن اسے پھر خیال آیا کہ سونے کا خزانہ تو اسی جگہ دبا ہوا ہے وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا جاپانی تو اسے اکھار کر لے جائیں گے پھر کیا کیا جائے کیوں نہ سونے کی کچھ انٹے جیب میں رکھ کر یہاں سے دوسری جگہ چلا جائے کچھ تو سونہ اس کے پاس بچا رہے گا اس کیال کے ساتھ ہی امریکی نے زمین کھوڑ کر صندوق کا ڈھکنا کھولا اس میں سے دو تین سونے کی انٹے اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ باندھی دو انٹے جیب میں ڈالی اور اندھیرے میں کھومے سے نکل کر جزیرے کے جنگل میں بھاگ اٹھا سونے کی انٹوں کی وجن سے بھاگنا مشکل ہو رہا تھا مگر وہ جاپانیوں کے خوف سے بھاگتا جلا گیا اس وقت جنگل میں کوئی جاپانی سپاہی نہیں تھا کیونکہ امبر پکڑا جا جکا تھا اور سب سپاہی اس کی طرف متوجہ تھے امریکی تھک کر ایک جگہ جھاڑیوں میں گر پڑا اور ہامپنے لگا امبر نے صرف امریکی کپتان کی جان بچانے کے لئے جھوٹ بولا تھا اور امریکی کپتان لالش کا مارا سونے کی انٹے سینے سے لگائے جنگل میں مارا مارا جان بچاتا بھی رہا تھا امبر کو بھلا کیا ضرورت تھی سونے کی انٹوں کی اسے سونے کی کیا پرواہ تھی اسے تو صرف امریکی کا خیال تھا کہ اگر اس نے بتا دیا کہ سونہ فلان جگہ دبا ہوا ہے تو جاپانی وہاں پہنچ جائیں گے اور امریکی کو بھی پکڑ لیں گے کیونکہ امریکی کپتان جہاں تھا وہیں سونہ دفند تھا امبر کو کیا خبر تھی کہ احمق اور لالچی کپتان جان بچا کر اور سونے کی انٹے لے کر وہاں سے بھی بھاگ گیا ہے امریکی نے جنگل میں ایک گھنے درخت کے نیچے کھو کے اندر اپنے لئے جگہ بنا لی اور وہاں چھپ کر ساری رات پسر کر دی صبح اس نے باہر نکل کر دیکھا جنگل میں جاپانی سپاہی کہیں بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا اس نے درخت پر سے کچھ جنگلی پھل توڑ کر کھائے ایک چھوٹے سے طالب سے پانی پیا اور کھو میں چھپ کر پڑ گیا اس کا خیال تھا کہ امریکی اگر جان بچ گئی تو وہ اسے تلاش کرتا کرتا وہاں ضرور آئے گا اور جب وہ اس کے قریب سے گزرے گا تو وہ اسے آواز دے کر اپنے پاس بولا لے گا دوسری صبح ہوئی تو جاپانی نے امریک کے ہاتھ رسی کے پیچھے باندے اور جہاز سے اتار کر جزیرے کے ساحل پر لے آئے اسے ایک جگہ زمین پر دو زانو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا اور چار جاپانی رائفلوں کی نالی کموں امریک کے سر کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے جاپانی کمانڈر نے آخری بار امریک سے کہا اگر تم اب بھی خزانے کے بارے میں سچ سچ بتا دو کہ وہ کہاں ہے تو تمہاری جان بکشی ہو سکتی ہے نہیں تو یہ ساری گولیاں تمہارے دماغ کے پر خچے اڑا دیں گی امریک مسکر آیا اور جاپانی زبان میں پہلی بار بولا کمانڈر میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا کہ خزانہ کہاں ہے اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ خزانہ کہاں ہے جاپانی کمانڈر نے اسے جاپانی زبان میں باتیں کرتے سنا تو بڑا حیران ہوا آگے بڑھ کر پوچھنے لگا تم نے اتنی روانی سے جاپانی بولنا کہاں سے سیکھا امریک کھل کر سامنے آ گیا تھا جاپانی کمانڈر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا میں دنیا کی ہر زبان بول سکتا ہوں میں وہ زبانیں بھی جانتا ہوں جن کو تمہارا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا جاپانی کمانڈر کو بہت غصہ آیا اس نے پاؤں کا ٹھڑا پوری طاقت سے امریک مو پر مارا امریک نے جسم کو کابو میں کر لیا تھا جاپانی اُلٹ کر دور جا گیرا دوسرے جاپانی بھاگ کر گئے انہوں نے کمانڈر کو اٹھایا کمانڈر نے حکم دیا اسے گولی سے اڑا دو جاپانی سپاہیوں نے رائفلوں کی نالیوں کا رخ امریک کے سر کی طرف کیا نشانہ باندھا اور فائرنگ کر دی چار رائفلیں بیعک وقت چلی دھماکہ ہوا اور چاہیے تو یہ تھا کہ امریک کے سر کے پر خچے اڑ جاتے پڑی اور امریک اسی طرح آرام سے ریت پر بیٹھا رہا جاپانی کمانڈر ذرا حیران ہوا پھر سوچا شاید رائفلوں کا نشانہ خطا گیا ہے دوسری بار حکم دیا گولیاں چلی اور امریک کے سر سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی جب تیسی بار بھی وہی کھیل ہوا تو جاپانی کمانڈر اور دوسرے سپاہی گھورا گئے کہ یہ کیا معجرہ ہے یہ انسان ہے یا کوئی جن بھوت جاپانی کمانڈر نے آگے بڑھ کر امریک کے سر کو پکڑ کر اسے گھوما کر دیکھنا چاہا کہ امریک نے سر کو جھٹک دیا جاپانی تڑپ کر دور جا گرہ امریک نے جھٹکا مار کر اپنے دونوں ہاتھ رسی تلوا کر آزاد کرا لیے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا جاپانی سپاہیوں نے اپنے کمانڈر کو گرتے دیکھا تو امریک پر مشین گن کی فائرنگ شروع کر دی گولیاں امریک کے جسم سے ٹکرا ٹکرا کر نیچے گرتی جا رہی تھی امریک نے آگے بڑھ کر ایک جاپانی کے ہاتھ سے مشین گن پکڑ لی اور اس کا رخ جاپانیوں کی طرف کر کے گولیاں برسانے لگا دیکھتے ہی دیکھتے کتنے ہی جاپانی لہو لہان ہو کر گرے اور تڑپنے لگے جاپانی کرنل نے جیب سے دستی بم نکال کر امریک پر دے مارا دستی بم دھماکے سے پھڑ دیا مگر جب دھوان جھٹا تو امریک اپنی جگہ پر جاپانی سپاہی گولیوں کی آوازیں اور بم کے دھماکے سن کر وہاں بھاگے آ رہے تھے امریک جگہ بڑے سکون سے کھڑا مشین گن چلا رہا تھا جاپانی بھی امریک پر فائرنگ کر رہے تھے اور دستی بم آ رہے تھے مگر اس کو کچھ نہیں ہو رہا تھا الٹا امریکی فائرنگ سے جاپانی سپاہی گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے اور زمین پر تڑپ تڑپ کر تھنڈے ہو رہے تھے تھوڑے ہی دیر میں سارے کے سارے جاپانی سپاہی ڈھیر ہو گئے اب صرف جہاز والے سپاہی رہ گئے تھے ادھر سے بھی مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی اب ان سپاہی نے جب دیکھا کہ جزیرے پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے تو وہ کشتی میں سوار ہو کر جزیرے کی طرف چل پڑے امبر ایک جگہ مشین گن لے کر چھپ گیا جب کشتی قریب آئی تو اس نے فائرنگ شروع کر دی پھر ایک ہی وقت میں دو دستی بم مار دیے جاپانی کشتی سمیت سمندر میں ڈوب گئے ادھر امریکی کپتان بھی جھاڑیوں کی اوٹ سے یہ سارا حیرتناک ڈراما دیکھ رہا تھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب اس نے میدان صاف دیکھا تو بھاگ کر جھاڑیوں سے نکلا اور امبر کے پاس آ گیا امبر نے چیخ کر کہا اہمک آدمی زمین پر بیٹھ جو فائر آ رہا ہے امریکی جلدی سے زمین پر لیٹ گیا ٹھیک اس وقت جہاز کی جانب سے فائرنگ شروع ہو گئی تھی اور جاپانی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے کی طرف آ رہی تھی میدان صاف ہو گیا کسی جگہ ایک بھی جاپانی سپاہی باقی نہ رہا تھوڑی دیر میں ایسا انقلاب آ گیا تھا کہ سارے جزیرے پر قبضہ ہو گیا امبر کو جاپانی کرنل پر غصہ آ گیا تھا اس نے امبر کی بیزتی کرنے کی کوشش کی تھی امبر نے ساری زندگی ایسی تباہی کبھی نہیں مچائی تھی جزیرے کا ساحل جاپانیوں کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا امبر نے مشین گن پھینک کر امریکی سے کہا ان لاشوں کو سمندر میں پھینک دو امریکی کپتان بے ہر ڈرہ ہوا تھا وہ امبر کو کوئی آسمانی مخلوق یا جین بھوت سمجھنے لگا تھا اس نے امبر کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی جلدی سے اس نے امبر کا حکم تسلیم کیا اور جاپانی لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر سمندر میں پھینکنے لگا امبر بھی اس کے ساتھ لگ گیا جب ساری لاشیں سمندر میں گرا چکے تو امریکی نے امبر کی پیشانی چوم لی اور کہا تم بہت بڑے دیوتا ہو امبر تم نے جاپانیوں کو ختم کر کے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جسے میں ساری زندگی یاد رکھوں گا مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہارے جسم پر گولی اثر کیوں نہیں کرتی امبر نے کہا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آسکے گی اس لئے بہتر ہے کہ تم مت پوچھو امریکی نے مسکرات کر کہا خدا کا شکر ہے دشمن نابود ہو گیا اب ہم سونے کا خزانہ اپس میں بان کر بڑی آسانی سے یہاں سے لے جا سکیں گے امبر نے کہا مجھے تمہارے سونے کے خزانے کی ضرورت نہیں ہے سونا تم لے جانا میں یہاں سے اپنے بھائی اور بہن کی تلاش میں ہندوستان کی طرف جاؤں گا امریکی فکر مند ہو کر بولا لیکن امبر میں اس جزیرے سے اکیلا کیسے نکل سکوں گا مجھے جاپانی جہاز کی ضرورت ہوگی امبر نے کہا میں جاپانی بحری جہاز میں تمہیں کسی آباد جزیرے میں اتار دوں گا تم وہاں سے امریکہ چلے جانا میں آگے ناغ اور ماریا کی تلاش میں نکل جاؤں گا جیسے تمہاری مرضی جاپانی جنگی جہاز چھوٹا تھا مگر اس میں ضرورت کی ہرشہ موجود تھی ہرشے پر دو تیارہ شکن توپیں اور ایک تباہ کن توپ بھی لگی تھی جس کا گولہ سامنے آنے والی کسی بھی جہاز کو تباہ کر سکتا تھا اندر وائرلے سیٹ بھی تھا پیٹرول کا بھی بہت بڑا زخیرہ تھا گولہ بارود بھی تھا اور خوراک بھی کئی مہینوں کی بھری پڑی تھی امریکی کپتان اور امبر نے سونے کا خزانہ اور جنگی نقشے کشتی پر لات کر جہاز پر پہنچا دیئے جہاز بیران رہ گیا تھا وہاں صرف جاپانی سپاہیوں کی بندوقیں اور دو چار لاشیں ہی بکھری پڑی تھی امبر اور امریکی کپتان جہاز پر سوار ہو چکے تھی کپتان نے جہاز کا انجن چلا دیا اور کمپس اور نقشے کی مدد سے جہاز کا رخ جنوبی افریقہ کی بندرگاہ کی طرف کر دیا کیونکہ وہ علاقہ امریکیوں کے قبضے میں تھا امریکی کپتان کا خیال تھا کہ وہ سونے کا خزانہ لے کر وہاں اتر جائے گا اور پھر وہاں سے کسی بہت بڑے اور محفوظ بحری جہاز میں سوار ہو کر واپس امریکہ پہن جائے گا جہاز سمندر میں روانہ ہو گیا جزیرہ آہستہ آہستہ نگاہوں سے اجل ہوتا گیا دوسرے روز امریکی کپتان نے امبر سے کہا کہ خزانے کو آدھا آدھا بانٹ لینا چاہیے وہ نہیں جاتا تھا کہ امبر کو اس کا حصہ نہ ملے امبر نے مسکرا کر کہا میرے لئے تمہارے سونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے لئے سونہ ہے مگر ہمارے لئے سنہری مٹی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے اس لئے سارا سونہ تم ہی لے لو مجھے اگر میرے بہن بھائی مل گئے تو سمجھوں گا کہ سونہ مل گیا ہے امریکی کپتان دل میں بڑا خوش تھا کہ چلو اچھا ہوا سارے کا سارا سونہ اس کے حصے میں آ گیا اوپر اوپر سے وہ امبر کو مجبور کرتا رہا کہ نہیں تم بھی اپنا حصہ لے لو جب امبر نے بالکل ہنکار کر دیا تو امریکی کپتان نے سونے کی انٹوں کو ایک دوسرے سندوق میں رکھنا شروع کر دیا اس سندوق کے گرد لوہے کی پتری لپیٹ دی اور اوپر لکھ دیا گھر کا سامان یعنی ایسا لگتا تھا کہ امریکی کپتان نے اس سندوق میں گھر کی ضروریات کا سامان رکھا ہوا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ موگا دشیو کی بندرگاہ پر کسی کو شک گزرے کہ وہ سندوق میں کروڑوں روپے کا سونہ لے کر جا رہا ہے کیونکہ اس طرح سے حکومت اس کا سارا سونہ ضبط کر سکتی تھی سندوق کو اس نے گھسیٹ کر جہاز کے ایک طرف رکھ دیا اور اب بے چینی سے موگا دشیو بندرگاہ کا انتظار شروع کر دیا یہ بندرگاہ اس کے حساب کے مطابق وہاں چار پانچ روز کے فاصلے ور تھی اس نے کمپس اور نقشے میں دیکھا وہ بلکل ٹھیک جا رہا تھا دوسری طرف ایک جاپانی ہوائی جہاز نے جزیرے پر آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بہری جہاز وہاں پر نہیں ہے اور جزیرے پر کئی ایک جگہوں پر جاپانیوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں سمندر نے بھی جاپانی لاشوں کو باہر پھینک دیا تھا اس نے پیچھے وائلس کر کے ساری صورتحال بتائی پیچھے سے حکم ملا سمندر میں جہاز کو تلاش کرو جاپانی ہواباز ہوائی جہاز لے کر سمندر پر اڑنے لگا اس نے دور دور تک پرواز کی آخر دوروین کے ذریعے اس نے دور سمندر میں ایک بہری جہاز کو دیکھا وہ ہوائی جہاز لے کر جنگی بہری جہاز کے اوپر آ گیا امبر اور امریکی نے جب اپنے اوپر ایک جاپانی ہوائی جہاز کو دیکھا تو گھبر آ گئے امبر نے کہا مشین گن سنبھالو اگرچہ بہری جہاز پر سے جاپان کا جھنڈا اتار لیا گیا تھا پھر بھی اس کی ساخت اور بناور سے ہواباز نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ان کا اپنا جہاز ہے نیچے سے اس پر فائرنگ شروع ہو گئی وہ سمجھ گیا کہ جہاز کو دشمن کے کمانڈوز نے اقوا کر لیا ہے اس نے بھی اوپر سے فائرنگ شروع کر دی بد قسمتی سے ہواباز کے پاس کوئی بم نہیں تھا وہ بمباری کرنے تھوڑی آیا تھا وہ تو محض دیکھ بھال کرنے والا جہاز تھا ہاں اس پر ایک مشین گن ضرور لگی تھی اس نے نیچے فائرنگ شروع کر دی مگر اس کی فائرنگ سے کچھ نہ بگر سکا امریکی کپتان بڑا ماہر نشانے باز تھا اس نے تیارہ شیکن توپ کا مو جہاز کی طرف کر کے ایک بریسٹ مارا ساری گولیاں جہاز کی ٹینکی میں جا لگیں اور جہاز میں آگ لگ گئی اور وہ ایک دھماکے سے پھٹ گیا جاپانی ہواباز نے مرتے مرتے پیچھے وائرلیس کر دیا کہ جاپانی جہاز سمندر میں فلان جگہ پر ہے اور اسے اقوا کر لیا گیا ہے ہواباز جہاز سمیت سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا مگر پیچھے خبر ہو گئی تھی امریکی کپتان نے خوشی کا نعرہ لگایا وہ مارا دشمن کا جہاز گدا دیا امرہ نے کہا فکر نہ کرو ابھی اور جاپانی جہاز آئیں گے اس ہواباز نے پیچھے ضرور اطلاع کر دی ہوگی امریکی پریشان ہو کر بولا نہیں ایسا نہیں ہے ہم نے اسے وائرلیس کرنے کی محلت ہی نہیں دی امرہ بولا اسے محلت کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ کام تو اس نے یہاں پہنچتے ہی کر دیا ہوگا دیکھا جائے گا ہم جہاز کی رفتار تیز کر دیں گے ہم جہاز کا رخ مور دیں گے چاہے جو کچھ کرو سمندر میں ہم اکیلے ہیں امرہ کا خیال سو فیچر ٹھیک تھا جاپانی ہیڈکوارٹر کو اپنے اگواہ شدہ جنگی جہاز کی پوری پوری خبر مل گئی تھی بلکہ انہوں نے اس کو تباہ کرنے کے لیے دو ہوابازوں کو بم دے کر روانہ بھی کر دیا تھا امریکی کپتان نے جہاز کا رخ مور دیا اور اب اس نے آسٹریلیا کی طرف وڑھنا شروع کر دیا آسٹریلیا یہاں سے بہت قریب ہے ہم وہاں کل تک پہنچ جائیں گے سونے کی انٹوں نے اس امریکی کپتان کو نیم پاگل کر دیا تھا وہ جس آسٹریلیا کو وہاں سے قریب بتا رہا تھا وہ وہاں سے بارہ روز کے فاصلے پر تھا امرہ خاموشی سے امریکی کپتان کی دیوانگی اور پاگلپن کو دیکھ رہا تھا ایک طرح سے وہ خوش ہو رہا تھا کہ جہاز کا رخ آسٹریلیا کی طرف مور دیا گیا ہے کیونکہ اسی راستے میں ہندوستان آتا تھا اور ہندوستان میں ہی امرہ نے آخر جانا تھا کیونکہ وہاں اسے ناغ اور ماریا سے ملنے کا یقین تھا دل میں امرہ ایک بات سے ضرور پریشان تھا کہ کمبخت جپانی بمبار ہوائی جہاز ضرور آ جائیں گے اور اس کے جہاز کو ڈبونے کی پوری پوری کوشش کریں گے ان کے کان ہوائی جہازوں کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے ابھی تک فضاء میں کسی ہوائی جہاز کی آواز نہیں سنائی دی تھی اس نے دیکھا کہ امریکی کپتان سونے کے صندوق کو گھسیٹ رہا ہے امرہ نے پوچھا اس کو کہاں لے جانے کی کوشش کر رہی ہو امریکی کپتان بولا میں اسے نیچے لے جا کر تیہ خانے میں بند کر دینا چاہتا ہوں تا کہ اگر جاپانی بمبار حملہ کریں تو یہ صندوق بچا رہے امرہ نے ہنسکر کہا دولت کی چمک دمک نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے ذرا سوچو جب جہاز ہی بمباری سے ڈوب جائے گا پھر تم یہ صندوق کو کیسے بچا سکو گے امریکی کپتان نے سر پر ہاتھ مارا اور روتے ہوئے کہا نہیں نہیں ایسا نہ کہو جہاز نہیں ڈوب سکتا مجھے یہ سارا سونا لے کر امریکہ جانا ہے میں عرب پتی ہوں میں امریکہ کی ساری زمین خرید لوں گا میں سارے کارخانے خرید لوں گا میں امریکہ کا بادشاہ بن جاؤں گا امریکی کپتان کا سچمچ دماغ خراب ہو گیا تھا امریکی کپتان کا سچمچ دماغ خراب ہو گیا تھا امریکی کپتان نے اسے سنبھالا اور جھنجھوڑ کر کہا احمق نہ بنو ہوش کے نہ کھن لو امریکی نے زوردار کہہ کہا لگایا میں امریکہ کا بادشاہ ہوں میں جارج پنجم ہوں میں ملکہ وکٹوریا ہوں امریکی کپتان زور زور سے رونے لگا تم مجھ سے میرا سونا نہیں چین سکتے تم مجھ سے میرا خزانہ نہیں چین سکتے میں بادشاہ سلامت سے جا کر تمہاری شکایت کروں گا میں تمہاری شکایت کروں گا اتنے میں دور سے گھونگھون کی خطرناک آواز آنے لگی امبر خاموش ہو کر سننے کی کوشش کرنے لگا امریکی کپتان بھی چپ ہو گیا اور کان اس طرف لگا دیئے آواز اب صاف ہو گئی تھی یہ ہوائی جہازوں کی آواز تھی امریکی کپتان نے چیخ ماری بدبخت جاپانی پھیر آ گئے وہ میرا سونا مجھ سے چھین کر لے جانا چاہتے ہیں میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا میں انہیں برباد کر دوں گا امریکی کپتان بھاگ کر تیارہ شکن توپ پر جا کھڑا ہوا اور اس کا مو آسمان کی طرف کر دیا امبر بھی دوسری مشین گن پر جا کر تیار ہو گیا اتنے میں دور سے آسمان پر دو جاپانی بمبار ہوائی جہاز نمودار ہوئے انہوں نے جاپانی جہاز کو دیکھ لیا تھا ایک ایک کر کے جہازوں نے گھوتا لگایا نیچے آ کر جاپانی جہاز کو گوھر سے دیکھا اور پھر اوپر اٹھتے ہوئے ایک ایک بم گرا دیا دونوں بم جہاز سے کچھ فاصلے پر گرے ان کے پھٹنے سے سمندر میں ایک توفان آ گیا سمندر کی لہروں نے جہاز کو ایک طرف جھکا دیا امبر اور امریکی کپتان نے فائرنگ شروع کر رکھی تھی بمبار جہاز دوسری بار گوتے میں آئے امبر نے گن کمو ایک طرف کر کے برسٹ مارا جہاز کے پنکوں میں گولیاں لگی پنکیں ٹوٹ گئے جہاز نے ایک جھٹکا کھایا اس کی ناک سے دھوا نکلا اور پھر وہ لڑ کھڑا کر زمین میں بموں سمیت گر پڑا سمندر میں گرتے ہی سارے بم پھٹ گئے اور جہاز کے پر خچے اڑ گئے دوسرا جہاز بم لے کر گوتے میں آنے ہی لگا تھا کہ امریکی کپتان کا نشانہ ٹھیک لگا گولیاں جہاز کی ٹینکی کے پر خچے اڑا گئیں پیٹرول میں آگ لگی اور اس کے ساتھ ہی جہاز فضا میں ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا امریکی کپتان خوشی سے ناشتنے لگا اور ناشتے ناشتے وہ بے دم ہو کر جہاز کے عرشے پر گرا اور بے ہوش ہو گیا امبر اسے اٹھا کر نیچے کیبن میں لے آیا اور بستر پر لٹا دیا ساری رات امریکی کو بڑا تیز بخار رہا خوش قسمتی سے جہاز میں ہر قسم کی دوا موجود تھی صبح امریکی کی حالت قدر بہتر تھی اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں امریکی کپتان ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا ہرگز نہیں میں ایسا کبھی نہیں کروں گا میں جان کی بازی لکا کر اس دولت کو یہاں تک لائے ہوں میں اسے کیسے دوسرے کے حوالے کر سکتا ہوں یہ میری دولت ہے اور میں ہی اس کا مالک ہوں امریکی کپتان کو سمجھانا بیکار ہے وہ اسے بستر پر چھوڑ کر اوپر عرشے پر آ گیا شام ہو رہی تھی رات کا اندھیرہ سمندر پر پھیل رہا تھا وہ کچھ دیر عرشے پر تھنڈی ہوا میں آرام کرتا رہا پھر جب رات کا اندھیرہ پھیل گیا تو وہ نیچے آ گیا اس نے دیکھا امریکی کپتان اپنے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا اس نے اس کے کیبن کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے کیبن کی طرف آ گیا اپنے کیبن میں آ کر اس نے بتی گل کی اور بستر پر لیٹ گیا اس کے بستر کے ساتھ ہی جہاز کی دیوار پر شیشے کی گول کھڑکی تھی جس میں سے آسمان پر پھیلے ہوئے ستارے ساف نظر آ رہے تھے امریک نے اپنا چہرہ شیشے کے ساتھ لگا دیا رات ستاروں کے فانوں سے ہلکی ہلکی روشن تھی اس روشنی میں سمندر کی لہریں بھی دکھائی دے رہی تھی امریک نے محسوس کیا کہ دور ایک ستارہ بہت زیادہ چمک رہا ہے اس نے سوچا کہ یہ ضرور ستارہ مریخ ہے کیونکہ یہی ستارہ آسمان پر بہت زیادہ چمکا کرتا ہے اس نے ستارے کی طرف گوھر سے دیکھنا شروع کر دیا اسے محسوس ہوا کہ یہ ستارہ بڑا ہو رہا ہے امریک بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور پوری توجہ سے اس روشنی کو تکنے لگا یہ روشنی بار بار جل بج رہی تھی امریک نے آنکھیں مل کر بڑے گوھر سے دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ ستارے کی روشنی نہیں بلکہ کسی بحری جہاز کی روشنی ہے جو بار بار جل بج رہی ہے اور جیسے کسی کو سگنل کر رہی ہے امریک جلدی سے دوربین لے کر ڈیک پر آ گیا اس نے دوربین آنکھوں سے لگائی اور روشنی کی طرف دیکھا اب روشنی کے ساتھ ساتھ کسی جہاز کا مصطول بھی نظر آنے لگا تھا امریک جلدی سے نیچے گیا اور امریکی کپتان کو جا کر بیدار کیا جلدی سے اوپر چلو کوئی جہاز آ رہا ہے امریکی کپتان بڑھ بڑھا کر اٹھا اور آنکھیں ملتا گھبرائے ہوا ڈیک پر آ گیا اس نے دوربین لگا کر دیکھا ایک جہاز سمندر میں روشنی ڈالتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اچانک جہاز کی روشنی بوجھ گئی اب سیتاروں کی روشنی میں جہاز صاف نظر آنے لگا تھا یہ ایک چھوٹا جہاز تھا میرا خیال ہے کوئی مسافروں کا جہاز ہے امریکی کپتان بولا مسافروں کا جہاز روشنی نہیں پھینکا کرتا یہ روشنی کس لئے پھینک رہا تھا امریکی کپتان نے بوجھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ امریکی کپتان کو بحری جہازوں کے بارے میں زبردست تجربہ ہے امریکی کپتان نے کہا جہاں تک میرا خیال ہے یہ کوئی جرمن تباکن جہاز ہے اور روشنی ڈال کر یہ سمندر کی مچھلیوں کو قریب بلا رہا ہے وہ کس لئے امریکی کپتان نے کہا یہ لوگ جدید آلات کی مدد سے مچھلیوں کے ذریعے سمندر کے نیچے دشمن کی عبدوز کا پتہ چلا لیتی ہیں امریک نے کہا تو پھر تمہارا اب کیا خیال ہے کیا تمہارا سونے کا صندوق یا جرمن لے جائیں گے امریکی کپتان غصے میں بولا ہرگز نہیں میں مقابلہ کروں گا میں اس جرمن تباکن جہاز کو نیچے ڈبو دوں گا تباکن کر دوں گا امریک نے کہا کیا تمہاری ایک دھوپ اس جہاز کو سمندر میں ڈبو سکے گی کیوں نہیں میں نے سمندر کے نیچے ایسے کتنے ہی جہاز تارپیڈو مار کر تباہ کیے ہیں میں ایک ماہر جنگباز ہوں اب تو میرا کمال دیکھنا امبر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کیا اور جنگی جہاز کو قریب آتے دیکھنے لگا ابھی جہاز کافی دور تھا اس نے شاید ان کے جہاز کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ ایک دو بار پھر اس نے سمندر میں روشنی ڈالی امریکی کپتان ایک دم سے ایک ماہر کپتان کے روپ میں نمدار ہو گیا اس نے توب کی نشست مقرر کرنے سے پہلے دور بین سے جرمن جہاز کو گوھر سے دیکھا ریجسٹر پر اس کا فاصلہ اور زاویہ لکھ کر اس کا صحیح حساب نکالا اس حساب سے توب کی نالی کو فٹ کیا اس میں دو سو پونڈ وزنی خوفناک گولہ ڈالا یہ گولہ عام طور پر کسی بہت بڑے جہاز کو تباہ کرنے کے لئے پھینکا جاتا ہے امبر نے کہا اتنے بڑے گولے سے توب پھٹ جائے گی امریکی نے کہا تم خاموش رہو دوست تم نہیں جانتے امبر خاموش ہو گیا جہاز اب قریب آ گیا تھا اب اس جہاز نے بھی جاپانی جہاز کو دیکھ لیا تھا اس نے دھماکے کے ساتھ ایک گولہ داگ دیا یہ کچھ فاصلے پر سمندر میں پھٹ گیا اس کے بعد جرمن جہاز نے دو تین گولے اوپر تلے پھینک دیئے اس دوران میں چھوٹی مشین گن کا فائر بھی آنے لگا گولی امبر کے آس پاس ڈیک پر تڑا تڑ گرنے لگی امریکی کپتان کی توب پر بھی گولیاں لگی اب وہ توب کا تیار کر چکا تھا اس نے آخری بار دوربین لگا کر نشانہ دیکھا اور بٹن دبا دیا دھائیں کی آواز کے ساتھ توب میں سے گولہ نکل کر جہاز کی طرف گیا سارا جہاز ایک بار تو گولے کے جھٹکے سے ہل گیا گولے کا نشانہ بلکل درست نکلا یہ گولہ جرمن جنگی جہاز کی چمنی کے ٹھیک اوپر جا کر لگا اور اس کے اندر داخل ہو گیا اندر وہ انجنوں کے درمیان جا کر بھیانک دھماکے سے پھٹ گیا اس کے پھٹنے سے جہاز کا بوائلر بھی پھٹ گیا بوائلر کے پھٹنے سے جہاز اچھلا اور اس میں آگ لگ گئی آگ کے لگتے ہی جہاز میں رکھا ہوا گولہ باروت کا زخیرہ پھٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی سارا جہاز پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور سمندر میں گرک ہو گیا اس جہاز کے کسی شخص کو اتنی محلت نہ مل سکی کہ وہ کشتی میں سوار ہو کر نیچے جان بجھا کر اتر سکتا یہ سب کچھ آنن فانن ہو گیا تھا جہاز کو گرک ہوتا اور شولوں میں بھڑکتا دیکھ کر امریکی کپتان پاگلوں کی طرح اچھلنے اور ناچنے لگا ویسے نشانہ اس نے بڑے کمال کل گیا تھا یہ اس کی مہارت تھی کہ ایک گولے کو اس نے ایسے زاویے پر پھینکا کہ وہ سیدھا جہاز کی چمنی کے اندر جا گیا اور پھٹ گیا امر نے اس کی نشانے کی تعریف کی اور کہا کہ اگر وہ گولہ نہ پھینکتا تو اس کی اور اس کے سونے کی خیر نہیں تھی امریکی کپتان اپنی کامیابی پر بڑا خوش تھا اس نے دیکھتے دیکھتے میدان مار لیا تھا نیچے جا کر اس نے ایک بار پھر سونے کے صندوق کو کھول کر دیکھا سونے کی انٹوں کو جھمع آنکھوں سے لگایا اور صندوق بند کر کے اس کے گرد ٹین کی پتری چڑھا کر واپس اپنے کیابن میں آ کر سونے کی کوشش کرنے لگا اس کی آنکھوں سے نیند غائب تھی کیونکہ اس کا دماغ پریشان تھا وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ کیا وہ اتنا سارا سونا اتنی ساری دولت لے کر اپنے گھر سے ہی سلامت پہن سکے گا یہ تو خدا کو ہی معلوم تھا کہ وہ گھر پہن سکے گا یا نہیں رات گزر گئی ٹین کی روشنی سمندر میں پھیل گئی رات کو جس جرمن جہاز کو امریکی کپتان نے گولہ باری کر کے گرد کر دیا تھا اس نے بڑے اتمنان سے پیچھے وائلس کر دیا تھا کہ جنوبی سمندر میں اتنے ڈگری اور اتنے فاصلے پر ایک جاپانی چھوٹا جنگی جہاز ہم پر گولہ باری کر رہا ہے ہم اسے گرد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں پھر اس جہاز کی چمنی میں گولہ گرا تو اس نے جلدی جلدی پیغام دیا ہیلو چارلی ہمارے جہاز کی چمنی میں بم گیرا ہے جہاز گرک ہونے والا ہے پیچھے جرمن ہیڈکورٹر میں جب اس کے بعد کوئی پیغام نہ ملا تو وہ سمجھ گئی کہ ان کا جہاز گرک ہو گیا ہے انہوں نے سمندر کی سیمت اور ڈگری نوٹ کر لی تھی پس اسی وقت چار خوفناک قسم کے جرمن بمبار جہازوں کو جاپانی جہاز کی خبر لینے کے لیے روانہ کر دیا گیا جرمن بمباروں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ جب تک جہاز پوری طرح سمندر میں گرک نہ ہو جائے وہ واپس نہ آئے امبر اور امریکی کپتان نے دوپہر کا کھانا کھایا پھر اوپر ڈیک پر آ کر تھنڈی ہوا میں آرام کرنے لگے امریکی سونے کی باتیں کر رہا تھا امر اسے سمجھا رہا تھا کہ سونے کی حوض میں ہزاروں انسان پاگل ہو گئے ہیں اور مر کھپ گئے مگر سونا انہیں کبھی نہ مل سکا امریکی ہنس رہا تھا اور بار بار یہی کہتا تم خدا جانے کن لوگوں کی باتیں کرتی ہو دیکھ لینا میں سارے سونے کے خزانے کو ساتھ لے کر امریکہ پہنچ جاؤں گا اتنے میں ایک بار پھر امر کے کان کھڑے ہو گئے اسے کان لگا کر ہوا میں کچھ سننے کی کوشش کرتا دیکھ کر امریکی کپتان بھی کچھ فکر منسا ہوا بولا کیا ہے امر نے کہا وہی جو پہلے تھا کیا امریکی کپتان نے گھبرا کر پوچھا ہوای جہازوں کی آواز اس بار آواز زیادہ ہے معلوم ہوتا ہے زیادہ ہوای جہاز آ رہی ہیں امریکی کپتان دوربین لے کر فضاء میں تکنے لگا کیا خبر یہ ہمارے اپنے جہاز ہوں خدا کرے مگر مجھے امید نہیں امریکی کپتان نے دوربین آنکھوں سے لگا رکھی تھی اچانک وہ گھبرا کر بولا یہ تو جرمن بمبار ہیں ایک دو نہیں پورے چار ہیں امریکی بھی دوسری گن پر چلا گیا جرمن بمباروں نے جہاز کو دیکھ لیا تھا انہوں نے گھوتا لگانے کی بجائے دور سے جہاز پر راکٹ پھینکے ایک راکٹ جہاز کے مسطول پر لگا جس نے اس کا اوپر کا حصہ اڑا دیا امریکی کپتان نے ہوا میں گھولیاں برسانی شروع کر دی مگر قسمت امریکی کپتان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی جرمن بمباروں نے باری باری گھوتا لگا کر ایک ایک بم جہاز پر پھینک دیا جہاز کے کئی ٹکڑے ہو گئے اور وہ امریکی کے سونے کے صندوق کے ساتھ ہی سمندر میں گرک ہو گیا امریکی کپتان اور امبر ایک تختے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی تھی بمبار واپس چلے گئے اب سمندر میں صرف ایک تختہ تھا جس پر امبر اور امریکی کپتان گھیلے چونوں کی طرح بیٹھی تھی اور دور دور تک سوائے سمندر کے اُبھرتی لہروں کے اور کچھ نہیں تھا ساری رات سمندر میں تختے پر گزر گئی امریکی کا برا حال ہو رہا تھا ایک تو اسے کروڑوں روپے کے سونے کے ڈوب جانے کا گم تھا دوسرا اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ اب جان بھی بجتی ہے کے نہیں امبر تختے پر خاموش بیٹھا تھا ہزاروں سال سے اس کی زندگی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے گزر رہی تھی وہ مصیبتوں کا عادی ہو گیا تھا ویسے بھی اسے یقین تھا کہ ابھی موت اس کی قسمت میں نہیں ہے اسے تکلیف کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا وہ ساری زندگی سمندر میں ڈوب کر بھی گزار سکتا تھا امریکی نے آدھی رات کو امبر سے کہا کیا ہم لوگ زندہ بچ جائیں گے میرا مطلب ہے کیا میں زندہ بچ جاؤں گا امبر نے کہا ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے زندگی میں مصیبت کا وقت آتا ہی رہتا ہے انسان وہی اچھا ہے جو مصیبت کے دن سبر شکر اور حوصلہ مندی سے کارتے امریکی کپتان نے کوئی جواب نہ دیا شاید اس نے کچھ کہا مگر اس کی آواز سمندر کی لہروں کے شور میں دب کر رہ گئی تختہ کافی چوڑا تھا اور اس کو سمندر کی بڑی بڑی لہریں کبھی اوپر اٹھا رہی تھی اور کبھی نیچے لے جا رہی تھی سمندر میں توفان تو نہیں تھا مگر پھر بھی سمندر خاموش اور پرسکون بھی نہیں تھا ساری رات اسی طرح گزر گئی دن چڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ دور زمین کا کنارہ نظر آنے لگا امریکی کپتان کے چہرے پر زندگی کے آثار آنے لگے خوش ہو کر بولا زمین امبر نے بھی دور زمین کے کالے کالے کنارے کو دیکھا ان کا تختہ جزیرے کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہاں کنارے کنارے بھورے رنگ کی چٹانے ہی چٹانے پھیلی ہوئی ہیں صرف جزیرے کے بیچ میں کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ نظر آ رہی تھے یہ درخت چھتری نوان تھے اور نیچے سے اوپر تک پھیلے ہوئے تھے امبر نے کہا خدا کا شکر ہے اس سمندر سے تو نجات ملی امریکی کپتان نے جزیرے کی طرف نظریں جمع رکھی تھی بولا خدا جانے ابھی میری قسمت میں کیا لکھا ہے کاش ہم سونا لے کر کسی دوسری طرف نکل جاتے ہائے میرا کروڑوں روپے کا سونا میں دنیا کا سب سے زیادہ امیر آدمی نہ بن سکا اور پھر وہ سر پر ہاتھ ماننے لگا ایسا لگتا تھا کہ سونے کے چھن جانے سے وہ دیوانہ ہو گیا ہے امبر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے پاگل ہو گئے ہو کیا ہوش کرو زندگی میں دولت ہی سب کچھ نہیں ہے امریکی کہنے لگا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا مگر ابھی تو تم زمین کی شکل دے کر بڑے خوش ہو رہے تھے ہاں میں اس لئے خوش ہو رہا تھا کہ میں زمین پر جا کر مرنا چاہتا ہوں میں سمندر میں ڈوب کر نہیں مرنا چاہتا اب میں آسانی سے جان دے سکوں گا امبر اس امریکی کی باتیں سن کر آجیز آ گیا کیسا احمق آدمی ہے دولت چھن جانے سے دماغی توازن کھو بیٹھا ہے تختہ جزیرے کے ساحل سے جا لگا امبر نے ساحل کی ریت پر اتر کر امریکی کو بھی سہارا دے کر نیچے اتارا دونوں ریت پر لیٹ گئے تھنڈی تھنڈی زمین کے سینے پر لیٹ کر وہ بڑے خوش ہو رہے تھے امبر اس لئے خوش ہو رہا تھا کہ اسے زمین سے محبت تھی اور امریکی اس لئے کہ وہ سمندر کی موت سے بچنا چاہتا تھا اسے اس کیال سے ہی خوف آتا تھا کہ اس کی لاش کو مچھلیاں کھا رہی ہیں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد امبر نے اٹھ کر جزیرے کا جائزہ لیا وہاں بھورے رنگ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور ٹیلے دور تک پھیلتے چلے گئے تھے کنارے پر ایک بھی درخت نہیں تھا امریکی کا پیاس کے مارے دم نکلا جا رہا تھا امبر نے ادھر ادھر پانی تلاش کیا اتفاق سے ایک جگہ چھوٹا سا گڑھا پانی سے بھرا ہوا مل گیا یہ پانی میٹھا تھا اس نے امریکی کو وہاں لے جا کر پانی پلایا امریکی کو ہوش آیا امبر نے کہا تم اسی جگہ ٹھہرو میں اس جزیرے کا چکر لگا کر دیکھتا ہوں کہ یہاں رہنے کے لیے کونسی جگہ بہتر رہے گی کیونکہ کوئی خبر نہیں ابھی ہمیں کتنے دن یہاں بسر کرنے پڑے امریکی نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا امبر اسے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا کیونکہ جب سے سونا گرک ہوا تھا اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں رہی تھی کبھی وہ اپنے آپ ہنسنے لگتا تھا اور کبھی اپنے آپ رونے لگتا تھا مگر جب امریکی نے بہت مجبور کیا تو امبر اسے ساتھ لے کر جزیرے کے اندر داخل ہو گیا وہ اس طرف چل دئیے جدر درختوں کے جھنڈ تھے زمین ریتلی اور بھربری تھی جھاڑیاں کانٹے دار تھی جہاں درختوں کا زخیرہ شروع ہوا وہاں زمین پر ہری ہری انچی گھاس اگی تھی دونوں گھاس میں داخل ہو گئے یہاں ایک پکڈنڈی بنی تھی جو گھاس کے بیچ میں سے بل کھاتی جا رہی تھی امبر نے روک کر کہا یہاں ضرور کوئی قبیلہ آباد ہے ورنہ یہ پکڈنڈی کبھی نہ ہوتی یہ لوگوں کے آنے جانے کے لیے بنی ہے امریکی نے کہا خدا کرے یہ آدم کھو لوگ ہوں اور ہم دونوں کو ہڑپ کر جائیں امبر نے اسے ڈانٹا تمہارا دماغ چل گیا ہے خاموش رہو امریکی نے انچی آواز میں رونا شروع کر دیا امبر نے جلدی سے اس کے موہ پر ہاتھ رکھ کر اسے نیچے گھرا لیا کیونکہ وہ آوازوں سے اس جزیرے کے قبیلے والوں کو خبردار نہیں کرنا چاہتا تھا مگر جزیرے میں آباد قبیلے کے ایک چوکیدار کو خبر ہو گئی تھی یہ ایک نانگا آدم خور قبیلہ تھا جو باہر سے آنے والوں کے سر کاٹ کر انہیں بھون کر کھا جاتا تھا یہ نانگا چوکیدار ایک درخت پر بیٹھا پہرہ دے رہا تھا اس نے جو ایک انسان کے رونے کی آواز سنی تو چونک کر نیچے دیکھا ذرف فاصلے پر اسے دو انسان نظر آئے اس نے چھلانگ لگا دی اور کمانوے تیر جوڑ کر ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا امبر نے امریکی کو بڑی مشکل سے چپ کر آیا اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے اچانک ایک تیر امبر کی پیٹھ سے ٹھکرا کر نیچے گرا یہ آدم خور نانگے کی بدقسمتی تھی کہ اس نے امبر کا نشانہ لیا اگر وہ امریکی کو نشانہ بناتا تو وہ اب تک زمین پر گرا تڑپ تڑپ کر تھنڈا ہو گیا ہوتا امبر نے تڑپ کر پیچھے دیکھا ایک آدم خور ویشی جس کی کالی جٹائیں گردن تک بڑھی تھی تیر کمان لیے سامنے کھڑا تھا امبر نے امریکی سے چیخ کر کہا زمین پر لے چاؤ امبر نے ساتھ ہی اچھل کر آدم خور ویشی کی گردن دبوچ لی ویشی نے تیر کمان پھینک کر ہاتھ میں خنجر کھینچ لیا تھا دونوں گتھم گتھا ہو گئے آدم خور نے خنجر کے کئی ایک بھیانک وار کیے اس کا خیال تھا کہ اتنے خنجر لگنے سے کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچ سکے گا لیکن جب امبر کے جسم پر خنجر یوں لگے جیسے پتھر پر لگ رہے ہیں ہوں تو ویسی گھبر آ گیا اس نے امبر کی طرف دیکھا امبر نے اس کی زبان میں کہا میں تمہارا دیوتا ہوں اتنا سن کر آدم خور بے ہوش ہو کر گر پڑا امبر نے اسی کے خنجر سے اس کا کام تمام کر دیا امریکی نے کہا تم نے غلطی کی کہ اسے مار ڈالا ہم اسے پوچھکش کر کے پتا کر سکتے تھے کہ باقی کے لوگ کہاں ہیں امبر نے کہا اور یہ بڑی آسانی سے چیخ مار کر دوسرے لوگوں کو خبردار کر سکتا تھا میں نے اسے اتنی محلت ہی نہیں دی اگر اسے یقین ہوتا کہ اس کا خنجر مجھے ہلاک نہیں کر سکے گا تو یہ چلا کر سارے قبیلے والوں کو یہاں جمع کر دیتا اور پھر میرے لئے کم از کم تمہاری جان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہوتا امریکی نے کہا کیا یہ لوگ آدم خور ہیں تمہارا کیا خیال ہے امبر بولا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ان جزیروں میں بسنے والے سبزی خور نہیں ہوتے وہ گوشت کھاتے ہیں اور وہ بھی انسانوں کا جیتے جاگتے انسانوں کا امریکی نے کہا میں ان لوگوں سے مقابلہ کروں گا میں ان سب کو نیشتوں نابود کر دوں گا تاکہ پھر یہ کبھی کسی انسان کو ہڑپنا کر سکیں اتنا کہہ کر امریکی پھر شور مچانے لگا تھا کہ امبر نے اسے پکڑ کر نیچے گرا لیا پھر اسے ڈانٹ پلا کر سمجھایا کہ اگر اسے اپنی زندگی عزیز ہے تو ایسی حرکت پھر کبھی نہیں کرنی اگر پھر تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہاری زندگی کا ذمہ نہیں لے سکتا اس ڈرسے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لا رہا تھا امریکی خاموش ہو گیا وہاں انہیں کوئی آدم کھو نہ ملا درختوں پر پھل لگے تھے اور پانی بھی موجود تھا انہوں نے خوب سیر ہو کر پھل کھائے اور پانی پیا پھر وہیں لیٹ کر باتیں کرنے لگے امریکی بار بار آہیں بھر رہا تھا خدا نے مجھے سونا دے کر کیوں چھیل لیا آہ میں ارب پتی بنتے بنتے رہ گیا سارا خزانہ سمندر میں گردک ہو گیا میں لٹ گیا میں برباد ہو گیا امریکی رونے لگا سسکیاں بھر بھر کر رونے لگا امریکی رونے لگا امریکی رونے لگا بڑی مشکل سے چپ کر آیا رات آدھی گزر رہی تھی آخر امریکی سو گیا امریکی بھی کافی تھکا ہوا تھا اسے بھی نین لگ گئی اور وہ نین کی دنیا میں گم ہو گیا خدا جانے وہ کتنی دیر سویا ہوگا کہ شاید کسی شیئے کے گرنے سے اس کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا ایک درخت بر سے ناریل اس کے سرحانے زمین پر گرا تھا اور ٹوٹ گیا تھا اس نے اٹھ کر ناریل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دیکھا کہ امریکی وہاں نہیں ہے امبر پریشان ہو گیا سوچا وہ پاگل ضرور دیوانے پن میں کسی طرف اٹھ کر بھاگ گیا ہوگا اور کسی آدم خور کے ہتھے چڑ گیا ہوگا امبر نے زمین پر جھک کر دیکھا ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں اسے زمین پر پاؤں کے نشان نظر آئے یہ دو آدمیوں کے پاؤں کے نشان تھی یقیناً امریکی کو کوئی شخص اٹھا کر لے گیا تھا اکیلا آدمیوں سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتا تھا ضرور اس نے امریکی کو بے ہوش کیا ہوگا امبر پاؤں کے نشانوں کے ساتھ ساتھ چل پڑا جنگل میں ایک طرف یہ چٹانوں کی جانب نشان چلے گئی تھے ادھر سے یہ پاؤں کے نشان ایک دوسرے جھنڈ میں آگئے یہاں پہنچ کر امبر نے فضا میں دھوئے کی بوس ہوں گی پھر آہستہ آہستہ ڈھول بجنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں امبر کے کان کھڑے ہو گئے وہ ان آوازوں کی طرف بھاگا درختوں میں سے گزر کر جب وہ ایک ٹیلے کے دامن میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کتنے ہی آدم خور آگ کے گرد ناچ رہے ہیں ان کے تیل سے چپڑے ہوئے بدن آگ کے شولوں میں چمک رہے ہیں ایک کا ایک ہی اس کی نظر آگ کے اوپر گئی اور اس کی روح کام گئی آگ کے شولوں کے اوپر امریکی کپتان کا سر کاٹ کر لٹکا دیا گیا تھا ساتھ ہی اس کا باقی دھڑ بھی لٹک رہا تھا اور شولے اسے بھون رہے تھے امبر کا خون کھول اٹھا ان ظالم سنگدل آدم خوروں نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دیا تھا اور اب اس کی لاش اور کٹے ہوئے سر کو کہ یہ ساری عمر یاد رکھیں گے بلکہ ان لوگوں کو اس جزیرے کی زمین سے مٹا دے گا تاکہ پھر کبھی وہ کسی انسان کے ساتھ ایسا بہشانہ سلوک نہ کر سکیں امبر نے آگ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اب جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی امریکی بیچارہ مر چکا تھا اس کی زندگی کو واپس نہیں لائے جا سکتا تھا جب امبر کافی قریب پہنچا تو اچانک ایک بہشی آدم خور کی نظر امبر پر پڑ گئی اس نے کلہاری فضاء میں بلند کر کے زور سے چیخ ماری اور اپنی زبان میں کہا انسانی شکار سارے آدم خوروں نے گھوم کر امبر کو دیکھا انہوں نے ناچنا بند کر دیا امبر بڑی بہادری سے ان کی طرف بڑھا چلا رہا تھا ڈھول بند ہو گئے آدم خوروں نے تیر چڑھا لیے کلہاریاں اٹھا لیں اور اپنے سردار کے اشارے کا انتظار کرنے لگے امبر بڑے اتمنان سے آگے چلا جا رہا تھا اچانک سردار نے ہاتھ بلند کر کے چیخ مار کر کہا شکار کا سر کار دو یہ حکم سنتے ہی چار آدم خور کلہارے لے کر امبر کی طرف بھاگے انہوں نے چاروں کلہارے تاک کر نشانہ باندھ کر امبر کی گردن پر پھینکے ان لوگوں کے نشانے بڑے غزب کے تھے چاروں کلہارے امبر کی گردن پر آ کر لگے اور اچڑ کر جھن جناتے ہوئے زمین پر گر پڑے سردار نے سمجھا شاید ان لوگوں کے نشانے خطا گئے ہیں اس نے چلا کر کہا شکار کو تیروں سے چھلنی کر دو اب دس پندرہ آدم خوروں نے کمانوں میں تیر جوڑ کر ایک ساتھ امبر کے سینے کا نشانہ باندھ کر چلا دیئے یہ تیر گولی کی طرح سنت سے امبر کے سینے میں آ کر لگے اور لگتے ہی ٹکرا کر نیچے گر پڑے سردار نے دوسری بار حملے کا حکم دیا پندرہ دوسرے آدم خوروں نے تیر چلائے ان کے تیر بھی امبر کے سینے سے ٹکرا کر نیچے زمین پر گر پڑے اب تو وہ حیران پریشان ہونے لگے کہ آخر یہ آدمی لوہے کا بنا ہے یہ پتھر کا امبر اب قریب پہنچ چکا تھا اس نے ایک نظر امریکی کی لاش کو دیکھا جو شولوں کی وجہ سے جل رہی تھی اور ہوا میں گوشت کے جلنے کی بدبو پھیلی تھی امبر کو سارے آدم خور وحشت کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور اپنے سردار کے حکم کا انتظار کر رہے تھے سردار بھی کچھ سہم گیا تھا مگر وہ ایک وحشی آدم خور تھا اس نے کلہڑا لیا اور خود امبر پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھا امبر نے اسے حملہ کرنے دیا سردار نے کلہڑا دونوں ہاتھوں میں تھام کر پوری طاقت سے امبر کے سر پر دے مارا امبر کا سر دو ٹکڑے ہو جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہ ہوا بلکہ کلہڑا ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا سردار خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا اب امبر کی باری تھی اس نے زمان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا اس نے زمین پر سے کنکر اٹھائی اور اسے ہاتھ میں لے کر ہاتھ کو گھمایا اور پوری طاقت سے ایک آدم خور کے سر پر دے ماری کنکر گولی کی طرح آدم خور کے سر پر لگی اور اس کا سر پاش پاش ہو کر اڑ گیا دوسرے لوگوں نے اپنے ساتھی کو ہلاک ہو کر گرتے دیکھا تو امبر پر حملہ کر دیا امبر پر کل ہاریاں برچیاں اور تیر چل رہے تھے مگر اس کا بال تک بیکہ نہیں ہو رہا تھا الٹا امبر کے ہاتھوں ایک ایک کر کے ویشی مرتے چلے جا رہے تھے جب پندرہ بیس آدم خوروں کو امبر نے اٹھا اٹھا کر زمین پر مارتے ہوئے ہلاک کر ڈالا تو سردار نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہا رک جاؤ باقی کے آدم خور پیچھے ہٹ گئی اب امبر نے سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم نے اب تک کتنے آدمیوں کو مار کر کھایا ہے سردار کا دماغ چکر کھا گیا کیونکہ امبر ان کی جنگلی زبان میں ان سے باتیں کر رہا تھا اس نے گھبرا کر امبر کو دیکھا اور بولا تم تم ہماری زبان کیسے جانتی ہو امبر نے آگے بڑھ کر سردار کے گلے میں پڑا ہوا انسانی ہڈیوں کا ہار نوچا اور اسے توڑ کر نیچے پھینک دیا ساری وحشی آدم خور دہشت سے پکار اٹھے انتقام اور انہوں نے دیوانوں کی طرح امبر پر ایک بار پھر حملہ کر دیا اب امبر کے ہاتھ میں بھی ایک کلھڑا آ گیا اس نے ایسا کلھڑا چلایا جو کوئی سامنے آتا کٹ کر گر جاتا دیکھتے دیکھتے بیس پچیس آدم خوروں کی لاشیں گر گئیں سردار نے آگے بڑھ کر امبر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے معافی مانگتا ہوں دیوتا تم دیوتا ہو امبر نے کہا میں دیوتا نہیں ہوں مگر تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اور اس نے ایسا ہاتھ کلھڑے کا مارا کہ سردار کی گردن تن سے جدا ہو کر زمین پر گر پڑی امبر نے اسے آگ میں پھینک دیا باقی آدم خور آگے بڑھے کہ امبر پر پھر حملہ کریں مگر امبر نے تیر چلا دیا اور ایک آدم خور زمین پر گر کر ترپنے لگا باقی آدم خور یہ حالت دیکھ کر چیختے چلاتے وہاں سے بھاگ گئے امبر اب وہاں اکیلا رہ گیا اس نے بڑی مشکل سے امریکی کپتان کا سر اور دھڑ اتار کر اسے زمین میں دفن کیا اور پھر ایک درخت سے ٹیک لگا کر آرام کرنے کی گھر سے بیٹھ گیا باقی رات بھی گزر گئی تھی اور اب جزیرے پر صبح کی روشنی ہو گئی تھی امبر اٹھا اور سائلے سمندر کی طرف چلا ایک جگہ سے گزرتے ہوئے اسے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی وہ رک گیا کان لگا کر سننے لگا کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے معلوم ہوا کہ آواز ایک ٹیلے کی جانب سے آ رہی ہے امبر ٹیلے کی طرف ہوا یہاں ایک پتھر کی نیچے سے آواز آ رہی تھی امبر نے پتھر کو زور لگایا تو وہ ایک طرف ہٹ گیا اس کے پیچھے ایک تنگ سا راستہ اندر کو جاتا تھا عورت کے رونے کی آواز اسی راستے سے اب ساف سنائی دے رہی تھی اس کے ساتھ ہی ساتھ اب کسی مرد کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی شاید وہ عورت کو عذیت پہنچا رہا تھا امبر اس تنگ سے راستے سے گزرتا ہوا آگے جا کر گھوما تو سامنے دیکھتا ہے کہ ایک عورت کو ایک آدم خور ویشی نے زمین پر گرا رکھا ہے اور اسے کوڑوں سے مار رہا ہے آخری سانس اور لے لو بعد نصیب ویشی ویشی نے گھبرا کر بوچھا تم کون ہو امبر نے کہا تمہارا باپ بلکہ تمہارے باپ کا بھی باپ پھر اس نے ایک ایسا مکہ ویشی آدم خور کے سر پر مارا کہ جیسے اس کے سر پر چٹان کا ٹکڑا گر پڑا ہو اس کا سر گردن میں دھنس کیا اور وہ آہ کیے بغیر اگلی دنیا میں جا پہنچا امبر نے عورت کو زمین پر سے اٹھا کر بٹھایا اور اس سے بوچھا تم کون ہو بہن اور یہاں کیسے آگئیں عورت نے کہا میں بنگال کی رہنے والی ہوں امبر نے بوچھا اور ان آدم خوروں کی ہتے کیسے چڑ گئی وہ بولی میرا نام سندری ہے میں اپنے باپ کی موت کی خبر سن کر جزیرہ سنگل دی پائی تھی میرا خاوند بھی میرے ساتھ تھا میرا باپ مر گیا تو خاوند کسی ضروری کام کی وجہ سے پہلے جہاز میں بنگال چلا گیا میں باپ کا کریہ کرم کرنے مگر ہماری بدقسمتی کے راستے میں زبردست توفان آ گیا جہاز سمندر سے نکلی ہوئے ایک چٹان سے ٹکرا کر پانچ پانچ ہو گیا سارے مسافر ڈوب گئے میری زندگی ابھی باقی تھی میں ایک تختے پر سوار ہو گئی اور سمندر میں اکیلی سفر کرنے لگی آخر وہ تختہ ایک روز مجھے اس جزیرے پر لے آیا مجھے ان آدم خوروں نے پکڑ لیا اور اس گار میں بند کر دیا یہ لوگ مجھے بجبور کرتے تھے کہ میں سردار کے ساتھ شادی کرلوں میں انکار کر رہی تھی آخر انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور آج شاید یہ آدم خور میری جان ہی نکال دیتا کہ اچانک تم نے آ کر اے دیوتا میری جان بچالی امبر نے کہا فکر نہ کرو میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا لیکن میرے دیوتا یہ جزیرہ آدم خوروں سے بھرا ہوا ہے ان کا سردار بڑا ظالم ہے اور انسان کے سر کو بھون کر بڑے شوق سے کھاتا ہے امبر نے مسکرا کر کہا اس وقت سردار کا اپنا سر آگ میں بھونہ جا رہا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ میں نے سردار کا سر کاٹ کر آگ میں پھینک دیا تھا جو ضرور اب تک جل کر راکھ ہو گیا ہوگا اور باقی آدم خور آدھی سے زیادہ تو ہلاک ہو گئے ہیں اور باقی بھاگ گئے ہیں یہ کیسے ہو گیا جیسے ہوا کرتا ہے میرے پاس جو طاقت ہے اس کو تم نے خود آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اب تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ ان سارے آدم خوروں کو میں نے اکیلے کیوں کر ہلاک کیا ہوگا یہ لوگ ظالم تھے انہوں نے انسانوں کا شکار کیا تھا جانے کتنے بے گناہ انسانوں کو یہ ہڑپ کر چکے تھے ان کو ان کے گناہ کی سزا ملنی ہی چاہیے تھی سندری نے کہا اے عظیم دیوتا میں کس زبان سے تمہارا شکریہ دا کروں امبر نے کہا بہن سندری پہلی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے عظیم دیوتا مت کہو میں دیوتا نہیں ہوں بلکہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں ہاں تم میں اور مجھ میں یہ فرق ضرور ہے کہ مجھ پر ابھی موت حرام کر دی گئی ہے میں ابھی مر نہیں سکتا اور مجھ میں بے پناہ طاقت بھر دی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا خدا کو ابھی تمہاری زندگی منظور تھی پس اس نے میرا بہانہ بنا دیا سندری کی آنکھوں میں شکریہ کی انسو تھے اس کے جسم پر دو تین جگہوں سے خون رس رہا تھا اور پھر اس کے لئے جنگل میں جڑی بھوٹیاں تلاش کرنے نکل گیا اسے جڑی بھوٹیوں کی بڑی پہشان تھی تھوڑی دیر بعد وہ کچھ جڑی بھوٹیاں لے کر واپس آ گیا اس نے پتے سندری کے زخموں پر لگا کر کپڑے سے بان دیئے سندری کو آرام محسوس ہونے لگا ان بھوٹیوں میں بڑی تاثیر تھی امبر اب کوئی ایسی جگہ بنانا چاہتا تھا جہاں وہ سندری کو محفوظ رکھ سکی اس نے بہت سوچا لیکن گار سے بہتر اور محفوظ جگہ اور کوئی نہیں تھی پس سندری کو کچھ دیر دھوپ اور کھلی ہوا میں رکھنے کے بعد وہ اسے لے کر گار کے اندر آ گیا یا اس نے ایک جگہ غاس وغیرہ بچھا کر نرم بستر بنا دیا جس پر سندری کو آرام کرنے کے لئے کہا شام کو امبر جنگل سے پھل توڑ کر لے آیا آدم خوروں کی جھومپڑی سے وہ ایک مٹی کا مٹکہ پانی سے بھر کر اور دو مٹی کے پیالے لے آیا سندری کو اس نے جنگلی پھل کھلا کر پانی پلایا اور سلا دیا رات کو امبر گار کے باہر آ کر پہرہ دیتا رہا کافی دیر پہرہ دینے کے بعد اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا اچانک اس نے آہر سنی اور اس کی آنکھ کھل گئی کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدم خور ویشی کل ہارت تانے اس کے سر پر کھڑا ہے امبر نے چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں ویشی کو دیکھا تو مسکرا کر اس کی زبان میں کہا تمہاری زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں احمق آخری دو چار سانس آرام سے لے لو موت تمہیں میرے پاس لے آئی ہے اس حسنا میں ویشی نے پوری طاقت سے کل ہارا امبر کے سر پر دے مارا کل ہارا امبر کے سر سے ٹکرا کر یوں ٹوٹ کر گیرا جیسے کسی سخت چٹان سے ٹکرا گیا ہو ویشی کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں امبر نے ٹانگ اٹھا کر ویشی آدم خور کو نیچے گرا لیا اس نے ایک بار پھر حملہ کیا اور خنجر امبر کے سینے پر مارا خنجر کا بھی وہی ہشر ہوا جو کل ہارے کا ہوا تھا لیکن خنجر سے ویشی کا اپنا ہاتھ شدید زخمی ہو گیا چار انگلیاں بھی کٹ گئیں کیونکہ امبر کے سینے سے لگ کر خنجر مڑ گیا اور ویشی کے ہاتھ کو کٹ گیا امبر اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا چنانچہ اس نے ویشی کا گلا اپنے مضبوط ہاتھوں کے شکنجر میں لے کر دبایا اور تھوڑی دیر بعد ویشی آدم خور مردہ ہو کر اس کے ہاتھوں سے نیچے گر پڑا امبر نے اس کی لاش پرے ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر گھاس ڈال دی اس کے بعد وہ پھر نہ سو سکا اسے ڈار تھا کہ کہیں اسے سوتا پا کر کوئی ویشی گار میں گھوز کر سندری کو ہلاک کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے پس باقی ساری رات وہ پہرہ دیتا رہا صبح سندری اٹھی تو امبر نے اسے ساری کہانی سنائی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تک جزیرے پر کوئی آدم خور باقی ہے امبر نے کہا آؤ میں تمہیں اس کی لاش دکھاتا ہوں سندری نے آدم خور کی لاش دیکھی تو بولی بھگوان جھوٹ نہ بلوائی ابھی اس جزیرے پر کئی آدم خور باقی ہیں امبر نے اسے تسلی دی فکر کرنے کی ضرورت نہیں سندری جب تک خدا نے تمہاری زندگی لکھی ہے اور جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی آدم خور کچھ نہیں کہہ سکتا سندری نے کہا یہ تو ٹھیک ہے مگر اس کے باوجود ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکل جانے کی کوشش کرنی چاہیے امبر نے بھی سوچا کہ سندری ٹھیک کہہ رہی ہے اس جزیرے پر رہنا اس لئے بھی خطرناک تھا کہ سندری بے بس عورت تھی اور اسے جنگل سے آیا ہوا کسی بھی ویشی آدم خور کا تھیر ہلاک کر سکتا تھا قریب سے حملہ کرنے والے دشمن کے وارسے تو امبر اسے بچا سکتا تھا لیکن اندھیرے سے آیا ہوا زہریلا تھیر سندری کو ضرور ہلاک کر سکتا تھا اس لئے اب وہاں سے نکل جانا بہت ضروری تھا سوال یہ تھا کہ وہاں سے کیوں کر نکلا جائے جزیرے پر سوائے آدم خوروں کی دس بارہ کشتیوں کے اور کچھ نہ تھا یہ کشتیاں چھوٹی اور لمبوتری تھی اور سمندر میں سفر کرنے کے لیے نہیں بلکہ مچھلیاں وغیرہ پکڑنے کے لیے بنائی گئی تھی کافی سوچ بچار کے بعد امبر نے سندری سے کہا بہن اس آدم خوروں کے جزیرے سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ان کی ایک کشتی پر سوار ہو جائیں کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھ لیں اور خدا کا نام لے کر سمندر میں اپنا سفر شروع کر دیں سندری نے کہا لیکن ان کی کشتی میں ہم سمندر میں سفر کر سکیں گے کشتی تو چھوٹی سی ہے کیا یہ سمندری لہروں کا مقابلہ کر سکے گی اور پھر اس میں تو کھانے پینے کا سامان بھی بہت تھوڑا آئے گا یہی سوچ کر میں خاموش تھا بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا تاکہ اس جزیرے سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جائیں سندری نے کہا یہاں رہنا میرے لئے خطرناک ہے یہ لوگ مجھے ہلاک کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے امبر گہری سوچ میں ڈوب کیا آخر سار اٹھا کر بولا اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ ایک نئی کشتی بنائی جائے نئی کشتی ہاں ایک بڑی کشتی جس میں سوار ہو کر ہم سمندری طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی منزل یعنی بنگال پہنچ سکیں سندری نے کہا کیا تم نے کبھی بادوانی کشتی بنائی ہے امبر نے کہا ہاں دو ایک بار ایسی کشتی پہلے بھی بنا چکا ہوں تو پھر شروع کر دو بنانی میں بھی تمہاری مدد کروں گی امبر نے آدم خوروں کی جھومپڑیوں میں جا کر ایک کلھارا لیا اور درخت کاٹنا شروع کر دیا سارا دن وہ درخت کاٹا شام کو آرام کرتا رات کو سندری کو گار کے اندر سلا کر خود باہر پہرہ دیتا ایک ہفتے کے بعد اس نے درختوں کے بڑے بڑے تختے بنا لیے لکڑی کی میکھیں ٹھونگ کر کشتی کا پہندہ تیار کر لیا یہ کافی بڑی کشتی تھی اور اس کی ایک نچلی منزل بھی تھی جس میں بارش اور سمندری طفان میں پناہ لی جا سکتی تھی ایک مہینہ گزر گیا اس دوران میں دو بار آدم خوروں نے سندری پر حملہ کیا اور کشتی کو آگ لگانے کی کوشش کی مگر دونوں بار آدم خور حلاق کر دیے گئے اب سندری نے بھی تیر کمان چلانا سیکھ لیا تھا مہینے کے بعد کشتی تیار ہو گئی اس کے ساتھ ناریل کی چھال سے تیار کیے گئے بادبان لگا دیے گئی سندری تو کشتی دیکھ کر بڑی حیران ہوئی ساری رات امبر نے کشتی میں پانی سے بھرے ہوئے مٹکے مچھلی کے چار کے مرتبان اور پھلوں سے بھری ہوئی ٹوکنیاں رکھنے میں گزار دی وہ بہت تھک گیا تھا مو اندھیرے کام ختم ہوا تو امبر نے محسوس کیا کہ بڑی اچھی ہوا لگنے لگی ہے پس اس نے بادبان کھول دیے اور کشتی کا لنگر اٹھا دیا کشتی سمندر میں پھیل گئی اور ہوا کے زور سے اس نے آہستہ آہستہ سمندر میں جنوب مشرق کی طرف چلنا شروع کر دیا جزیرے پر ابھی اندھیرہ تھا صرف آسمان پر ہلکی ہلکی صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی جزیرہ دور ہوتا چلا گیا امبر نے اس جزیرے کو دیکھتے ہوئے امریکی کپتان کو یاد کیا جس کو دولت کی حرس نے پاگل کر دیا تھا اور آخر اسی پاگل پان نے اس کی جان لے لی انسان کو دولت سے اتنا پیار نہیں کرنا چاہیے دولت کا پیار آخرکار انسان کو ایک نہ ایک دن موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے امریک بھائیہ کیا کشتی اسی رفتار سے چلتی رہے گی سندری کے اس سوال پر امریک نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے بہن جب ہوا تیز ہوگی تو کشتی کے رفتار زیادہ ہو جائے گی سندری نے پوچھا ہوا کب تیز ہوگی امریک نے کہا کھلے سمندر میں جا کر ہوا تیز ہو جائے کرتی ہے اور اگر توفان آ گیا تو ہوا اتنی تیز ہو جائے گی کہ ہمیں بادبان اتارنے پڑیں گے سندری نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا خدا توفان سے بچائے ہاں ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کیونکہ سمندری توفان میں نے دیکھی ہیں میں ان توفانوں سے گزر چکا ہوں انسان کے ہوشہ ہواس ایسے توفانوں میں بڑے مشکل سے سلامت رہتی ہیں کشتی بڑے سکون کے ساتھ سارا دن سمندر میں چلتی رہی جزیرہ اب نظروں سے غائب ہو گیا تھا سمندر کی لہریں بڑی پور سکون تھی آسمان بھی بادلوں سے بلکل صاف تھا ہوا بڑے خوشگوار انداز میں چل رہی تھی امبر نے شام کو آسمان پر کتبی ستارے کو تلاش کر کے دیکھا وہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ ان کی کشتی ٹھیک سمت کو جا رہی ہے کتبی ستارہ امبر کو نظر آ گیا اس نے دیکھا کہ وہ ٹھیک راستے پر جا رہا تھا چار دن ان کو سمندر میں سفر کرتے گزر گئے وہ پھل کھاتے مچھلی کا اچار کھا لیتے اور پانی پی کر رات کو سو جاتے صبح اٹھ کر سندری جھاڑو لے کر ساری کشتی کی صفائی کرتی امبر بادوانوں کو باری باری اتار کر ان کی جانچ پرتال کرتا جہاں کہیں مرمت کی ضرورت ہوتی تو وہاں مرمت کرتا کشتی کی ساری دیکھ بھال کرتا کہ کہیں کوئی خرابی پیدا تو نہیں ہو رہی ہر شہ اپنی جگہ پر ٹھیک کام کر رہی تھی ایک روز صبح کے وقت ان کے سروں کے اوپر سے کچھ ہوائی جہاز گزر کر نکل گئے امبر اور سندری کو سمندر میں سفر کرتے باروان روز جا رہا تھا امبر کچھ فکر مند تھا کہ وجہ کیا ہے ابھی تک انہیں بنگال کا کالا سمندر کیوں نہیں ملا اگر یہ کشتی سمندر میں ٹھیک راستے پر جا رہی تھی تو اب تک تو اسے بنگال کے کالے سمندر میں داخل ہو جانا چاہیے تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ راستہ بھول گئے ہیں ایسی بات ہو بھی سکتی تھی کیونکہ امبر کے پاس راستے کی سمت ٹھیک رکھنے کے لیے کوئی آلہ نہیں تھا اس کے پاس صرف رات کو چمکنے والے ستار ہی ایک ذریعہ تھے جن کی مدد سے وہ راستہ تلاش کر سکتا تھا اس نے اپنی پریشانی کا اظہار سندری سے کیا تو وہ بولی کہیں ہم ایک ہی چکر میں تو نہیں گھوم رہے سندری کی بات پر امبر کے کان کھڑے ہو گئے کئی جہازوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا تھا کہ وہ کھلے سمندر میں پہنچ کر کسی بہت بڑے گرداب میں پھنس گئے یعنی سو دو سو میل کے دائرے میں انہوں نے چکر لگانا شروع کر دیا وہ یہ سمجھتے کہ جہاز آگے جا رہا ہے لیکن حقیقت میں جہاز ایک بہت بڑے دائرے میں ایک ہی جگہ پر چکر لگا رہا ہوتا یوں کئی جہاز پانی اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اپنے مسافروں کو ہلاک کر کے سمندر میں شتر بے مہار کی طرح نکل کھڑے ہوئے اور آخر کسی توفان کی زد میں آ کر ڈوب گئے یہ بڑی سوچنے والی بات ہے سندری ایسا ہو سکتا ہے پھر اس نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک دائرے میں چکر نہیں لگا رہے کیونکہ اگر ان کی کشتی ایک دائرے میں چکر لگا رہی ہوتی تو شام کا ستارہ انہیں کبھی ایک جگہ نہ ملتا بلکہ ایک رات مشرق میں نظر آتا اور دوسری رات مغرب میں نظر آتا جبکہ امبر کو ہر روز شام کا ستارہ ایک ہی مقام پر نظر آتا تھا چنانچہ اس نے کہا ایسا نہیں ہے ہم سیدھے جا رہی ہیں اب یہ نہیں معلوم کہ ہم کس طرف جا رہی ہیں آیا اوسٹیلیا کی طرف جا رہی ہیں یا سیدھے جاپان کی جانب ہائے میں مر گئی خدا نہ کرے کہ ہم جاپان کی طرف جا رہی ہوں بہرحال ہمیں ہر خطرے کے لیے تیار رہنا چاہیے تیرمیں روز پانی کا زخیرہ ختم ہو گیا پھل بھی گلنے سڑنے لگے صرف اچار رہ کیا تھا مگر اچار پر سندری گزارہ نہیں کر سکتی تھی امبر تو بغیر کھائے پیے بھی زندہ رہ سکتا تھا اس سے صرف سندری کی فکر تھی انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کر خوراک استعمال کی تھی ان کا خیال تھا کہ یہ خوراک کم از کم ڈیڑھ مہینہ ضرور جائے گی مگر یہ اندازہ غلط نکلا یا پھر انہوں نے شروع شروع میں پانی اور پھل زیادہ استعمال کر لیے تھے امبر نے سندری کو ہدایت کر دی کیا چار زیادہ استعمال نہ کرے مگر پانی کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا تھا امبر نے کہا مجھے یقین ہے ہماری کشتی آج نہیں تو کل کسی نے کسی زمین کے کنارے ضرور جا لگے گی ہمیں وہاں میٹھا پانی بھی ملے گا اور کھانے کو روٹی بھی مل جائے گی صبح سندری کو پیاس لگی تو اس نے سمندر کا پانی پی لیا جس سے اسے تسلیح ہونے لگی امبر نے اسے اچار کھلایا جس سے اس کی طبیعت سنبھل گئی امبر نے اسے سمندر کا پانی پینے سے سکتی سے منع کیا دوپہر کو سمندر میں کشتی بڑے آرام سے جا رہی تھی کہ دور کسی جہاز کا مسطول نظر آیا امبر اور سندری پریشان نظروں سے اس جہاز کے مسطول کو تکنے لگے یہ جہاز کس کا تھا دشمن کا تھا یا دوست کا کہیں یہ بحری ڈاکوں کا جہاز ہی نہ ہو کیونکہ ان سمندروں میں بحری ڈاکوں اکثر گھوم پھیر کر مسافر بردار جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے جہاز کا مسطول قریب آیا تو امبر پریشان ہو گیا یہ جہاز بحری ڈاکوں کا تھا اور اس کے مسطول کے ساتھ بحری ڈاکوں کا کالا جھنڈا لہرا رہا تھا جس پر کھوپڑی اور ہڈیوں کا نشان تھا آگے کیا ہوا بحری ڈاکوں نے امبر اور سندری کے ساتھ کیا سلوک کیا امبر نے بحری ڈاکوں کا کس طرح مقابلہ کیا کیا ناگ بھی بحری ڈاکوں کے جہاز پر تھا ماریا کہاں تھی یہ سب کچھ جانئے اس نوول کی اگلی قسط میں